نوولز فریور میں خوش آمدیر نوولز الفائر جس کی رائٹر ہے نور راجبود اس کی یہ چوتھی اپیسوڈ ہے تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو بغیر کیسے دیکھیں ہانی بیٹا صبح سے آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں تیاری کر لیا آپ نے وہ بہت پیار سے پوچھ رہے تھے جی انکل دیکھا تھا میں نے تیاری کیا کرنے ابھی یونیورسٹی جا کر ہی کچھ علم ہوگا ہانم نے جواب دیا تھا ٹھیک ہے میں نے رہیم کی ڈیوٹی لگا دیا وہ پک اینڈ ڈروپ کیا کرے گا آپ کو یہاں سے آپ کی یونیورسٹی کافی فاصلے پر ہے جی انکل وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی تھی یعنی اس کی روٹین بدلنے والی تھی محرو اور ہانم دونوں کیفیٹیریا میں موجود تھی چندت روڈ بہت خوبصورت ہے نا ہانم نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا ہاں تمہیں ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے ہانی اب دیکھ لو سیمنٹ پتھر سے بنے اس روڈ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے محرو مذکر آئی تھی میں نہیں جانتی مجھے اس جگہ میں اتنی دلچسپی کیوں نظر آتی ہے میں نہیں جانتی یہ روڈ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے شاید اس لیے اس روڈ کا نام جنت ہے وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دے چکی تھی کیفے کے بلکل سامنے ان کا ڈپارٹمنٹ تھا اچانک انہوں نے بہت سارے سٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ کے اندر جاتے دیکھا تھا یہ سٹوڈنٹس اتنی جلدی میں کیوں جا رہے ہیں کیا کوئی خاص وجہ ہے ہانم بڑھ بڑھائی تھی سب سٹوڈنٹس جلدی سے آ جائیے آرجے سنگنگ کرنے لگا ہے ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر ایک لڑکے نے نعرہ لگایا تھا آرجے کے نام پر ہانم کے کان کھڑے ہوئے تھے اسے اتنا یاد تھا کہ مہم اور جواد کسی آرجے کے بہت بڑے فین تھے وہ دونوں بھی سٹوڈنٹس کی پیچھے پیچھے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی گیٹ سے اندر داخل ہونے پر دونوں طرف گراؤنڈ تھا دائے طرف سٹوڈنٹس کا ایک حجوم لگا ہوا تھا ایک خوشگوار سی دھن ہانم کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور بے خود سی اس سرجوں کی طرف بھڑتی چلی گئی تھی اسکیوز می تھوڑا سائٹ پر ہو جائیے پلیز ہانم نے آرجے کے گرد گہرہ ڈالے سٹوڈنٹس سے درخواست کی تھی وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی اور پھر پتر سے بنے بینچ پر گٹار ہاتھ میں تھامے گنگناتے شخص کو دیکھ کر ہانم کو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا تھا اسے ڈپارٹمنٹ کی پوری بیلڈنگ اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی تھی روحان جبیل یہاں وہ بڑھ بڑھائی تھی اسکیوز می تھوڑا سائٹ پر ہو جائیے پلیز وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی کالیج میں ہونے والی ایک ایک بات اور آرجے سے مراقات اس کے آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی وہ سٹوڈنٹس کی حجوم سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اس نے کبھی خواب میں بھی روحان جبیل سے دوبارہ سامنا کرنے کا نہیں سوچا تھا ہانی کہاں جا رہی ہو تم ادھر آو جلدی محرون نے اسے پیچھے اٹھتے دیکھا تو کہا جو بہت میلینیلز کیفے لیکن وہ شوق تھی وہ واپس کیفے چلی گئی تھی شاندار اور جدید طرز کا نہیں تھا بلکہ ایک عام سا اور سادہ سا کیفے تھا اس کی خوبصورتی وہاں موجود درخت تھے لمبے اور گھنے درختوں کے نیچے بنا یہ کیفے آنے والے کو اپنی طرف کھینچتا تھا کیفے کے بلکل سامنے جنت روڑ کے دوسری جانب ان کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنے آئی ایم ایم جی مولیکیولر پائلوجی ایم مولیکیولر جنیٹکس تھی وہ اس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنے آئی تھی اور یہی ڈپارٹمنٹ کا نام تھا کتنی دیر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی کیا اسے سب یاد ہوگا کیا پھر وہ مجھ سے کوئی بدلہ لے گا خانم کے ذہن میں سوال کسی آندھی توفان کی طرح اٹھ رہے تھے کیا واقعی روحان چو بھی لی آر جی ہے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جو بھی ہے لیکن وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے وہ سچ میں گھبرا گئی تھی اس سے پہلے وہ مجھے دیکھے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے خانم نے فیصلہ کیا اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیئے تھے وہ تیز تیز چل رہی تھی جیسے ابھی وہ اسے دیکھ لے گا اور پھر ٹیچر جی کہہ کر اس کا مزاق اڑائے گا بڑا گیٹ باہر سے آنے والے جانے والوں کے لیے تھا جبکہ وہ دوسرے تھوڑے سے فاصلے پر بنے چھوٹے گیٹ کی جانی بڑھ گئی تھی جس سے باہر نکلنے پر ایک چھوٹا سا رستہ بنا تھا بریج جو یہ رستہ پیدل آنے والے سٹوڈنٹس کے لیے تھا جس کے دونوں جانب بار لگی تھی وہ اب تیزی سے بریج کی سیڑیاں چڑھ رہی تھی جو ڈبل روڈ کروس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تقریبا پندرہ منٹ کے وقت میں وہ کیفے سے بریج کروس کر کے اب ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچ گئی تھی یونیورسٹی کے دوسری جانب ہاسٹل ایریا تھا جو باہر سے بریج کی مدد سے اور اندر پاس کی مدد سے یونیورسٹی سے ملحقا تھا انکل میں سوچ رہی ہوں کہ ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں یہاں سے یونیورسٹی کا فاصلہ بہت ہے کافی ٹائم لگ جاتا اور پھر میری کلاسز بھی سیکنڈ ٹائم ہوتی ہیں انکل رہی صبح جواد کو سکول چھوڑنے جاتا اور پھر بارہ بجے مجھے یونیورسٹی لے کر جاتا ہے پھر جواد کو لے کر آتا ہے اور پھر شام کو واپس مجھے سارا دن اسی کام پر لگا رہتا ہے وہ آج پہلے دن یونیورسٹی گئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بہریا سے یونیورسٹی کا سفر کافی ہے اور ٹرافک کی وجہ سے وہ آج پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی تھی بہت سوچنے پر اس نے امدان انکل کے سامنے تجویز پیش کی تھی لیکن آسٹر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے آسیا بیگم پریشان ہوئی تھی امی پریشانی ہوگی نا سب کو اب ایک دو دن تک ماہم کا ریزلٹ آ جائے گا پھر اس کا ایڈمیشن ہوگا ٹرایور انکل کس کس کو پیک اینڈ ڈروپ کی سرویس دیں گے اور پھر میری کلاسز بھی شام تک ہوتی ہیں بقائدگی سے نہیں ہوتی ہانم نے تفصیل سے جواب دیا تھا امدان انکل گہری سوچ میں تھی لیکن بیٹا ہسٹل میں تو کافی مشکل ہوگی نا وہاں کا رہن سہن محول اور پھر کھانا پینا وہ بھی فکر من نظر آ رہے تھے انکل میں سمحال لوں گی سب اب برمیشن لیا ہے تو مشکلات بھی برداشت کرنی پڑیں گی نا وہ مسکرائی تھی ایک بار پھر سوچ لیں وہ پوچھ رہے تھے جی انکل میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے ہمدانہ آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں یہ تو جذباتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہے ایک دن لیٹ ہو گئی تو کیا ہوا ہوسٹل رہنے کی اجازت میں نہیں دے سکتی اگر مشکلات برداشت نہیں کر سکتی تو پڑھائی چھوڑ دے لیکن میں اسے ہوسٹل نہیں جانے دوں گی آسیا بیگم نے خفقی سے اپنا فیصلہ سنایا تھا ہمی آپ یوں کہیے نا کہ آپ کا دل نہیں لگے گا مہانی کے بغیر ماہم نے مو بنایا تھا اور ہمی آپ بالکل مت جانے دینا اسے ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈرامے میں ڈائلوگ سنا تھا کہ ہوسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کی رشتے نہیں آتے ماہم نے اپنی طرف سے کام مکمل کیا تھا ماہم بری بات بیٹا ایسے نہیں کہتے ہمدان انکل نے ان سے ٹوکا تھا ہائے اللہ نہ کرے آسیا بیگم کا دل دہل گیا تھا چبکہ ہانم کے گھرنے پر ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہت ضبط کی تھی ایسا کچھ نہیں ہے آسیا وہاں سب کچھ اچھا ہے میسے تو وہ لاہور میں رہنے والوں کو ہوسٹلز الارٹ نہیں کرتے لیکن میرے جاننے والے ہیں انشاءاللہ کام ہو جائے گا ہمدان انکل کی بات پر ہانم نے شکر ادا کیا تھا لیکن ہوسٹل میرا دل نہیں مانتا ہمدان آسیا روحانسی ہوئی تھی کچھ نہیں ہوتا آسیا ماہی کو دیکھو وہ بھی تو رہ رہی ہے اور وہ بھی دوسرے ملک میں اپنے بچوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا وہ ہمیشہ مصبت سوچتے تھے آسیا بیگم جانے کائل ہوئی تھی یا نہیں لیکن انہوں نے اس بات میں سر علا دیا تھا سب بہت اچانک ہوا تھا ماہی بیٹا بتانے کا ٹائم ہی نہیں ملا وہ ماہی سے بات کر رہے تھے ایک پل کے لیے تو ماہی کا دل بھی ڈر سا گیا تھا اپنے باپ کی دوسری شادی کا سن کر حالانکہ اس نے ہی مشورہ دیا تھا لیکن جلدی وہ سنبھل گئی تھی کوئی بات نہیں بابا وہ زبردستی مسکرائی تھی تو ماہی سے بات کرو میں آتا ہوں کچھ دیر تب وہ موبائل جس پر ویڈیو کال جل رہی تھی آسیا بیگم کو پکڑا کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے وہ دونوں ہی ڈر رہی تھی دونوں کو خوف تھا کہ نہ جانے سامنے والے کا رویہ کیسا ہوگا ماہی نے شاہدکی سے سلام کیا تھا اور اس سے زیادہ پیار سے آسیا بیگم نے جواب دیا تھا چیرے سے ہی ماہی کو آسیا بیگم رحم دل محسوس ہوئی تھی ایک بات کہوں آنٹی اگر برا نہ مانے ماہی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا آنٹی نہیں مجھے نہیں پتا ماں کیسی ہوتی اس کا پیار کیسا ہوتا ہے میرے لئے میری ماں میرے بابا ہی تھے انہوں نے بہت مشکلوں سے پالا ہے مجھے میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں آپ سے درخواستے پلیز کبھی میرے بابا کو مجھ سے دور مت کیجئے گا میرا دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ماہی کلاجہ بھرا گیا تھا اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی یہ شک اس نے اپنے باپ کے چہرے پر خوشی محسوس کر لی تھی لیکن ایک سوتیلی ماں کا جو خاک کا اس کے ذہن میں بنا ہوا تھا وہ ڈر گئی تھی ماہی کے بات سن کر آسیا ویگم کے دل کو کچھ ہوا تھا اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا یہ تو وقت اور حالات اسے یہاں تک لے آئے تھے اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہمدان اس کے بچوں کو اپنے بچے ہی سمجھ رہے تھے اور ان کی شفقت اور محبت دے رہے تھے بدلے میں وہ خود ایسا ہی کرنا چاہتی تھی ماہی بیٹا آپ پریشان نہ ہو ہمدان پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حق آپ کا ہے میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی آپ سے ہمدان کو نہ چھین تھی شکریہ آنٹی ماہی کو ان کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی تھی اس کے اندر تک سکون اتر گیا تھا محرون حانم کو وہاں نہ پا کر اپنے آس پاس نظریں دڑائی تھی لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی یہ ہانی کہاں چلی گئی وہ حیران ہوئی تھی وہ خود آرجے کی بہت بڑی مدہ تھی آرجے اس کے قزن مستقیم کا دوست تھا وہ اکثر و بیشتر مستقیم سے اس کا ذکر سنتی رہتی تھی رصویروں میں دیکھا تھا اسے لیکن کبھی مل ہی نہیں تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس روحان جبیل کا آنم ذکر کرتی وہ آرجے ہی تھا ہانی مہرون نے پاگلوں کی طرح آواز لگائی تھی اور پھر اجوم سے ہٹ گئی تھی اب وہ اس کا نمبر ملا رہی تھی کہاں ہو تم اس کے ہیلو کہنے پر مہرون نے بھار کھانے والے انداز میں پوچھا تھا وہ اسے ڈپارٹمنٹ اور کیفے ہر جگہ ڈونڈ چکی تھی ہاسٹل ہوں ہانم نے پر سکون سے لہجے میں جواب دیا تھا کیا لینے گئی ہو ہاسٹل تمہیں پتہ ہے نا ابھی ایک کلاس رہتی ہے مہرون کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہانم کو اچانک کیا ہوا تھا میرے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے آگئی ہائیں سر میں درد کب ہوا ابھی کچھ دیر پہلے تک تو تم ٹھیک تھی مہرون نے چھنبے سے پوچھا یار اب کیا فون پر یہ پوری تفیش کروگی جاؤ جا کر کلاس لو اور میرے بھی نوٹس لے لینا وہ غصے سے کہہ کر فون بند کر گئی تھی اس کو کیا ہو گیا ہے مہرون کو سمجھ نہیں آرہا تھا اب وہ بھی کہاں کلاس لینے والی تھی موبائل بیگ میں ڈالنے کے بعد وہ خود بھی رپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی تھی جب مہرون کو پتا چلا تھا کہ ہانم ہاؤسٹر رہے گی اس نے رود ہو کر گھر میں سب کو منا لیا تھا وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی وہ دونوں بچپن سے ایک کلاس اور ایک ہی ادارے میں پڑتی آئی تھی اب کیسے مہرون اسے اکیلی جینے دیتی اور وہ دونوں ایک ہی ہاؤسٹر میں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی جارڈن اس باکس کا تالہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا اب وہ اسے لیے چھوٹے سی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی سی تھی تک بہت بڑا تھا جو اس کی روح تک کو جلسا گیا تھا باکس میں اس کی ماں اور باپ کی بہت سی تصویریں تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے جارڈن نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا تصویر میں مجود شخص بہت بجی تھا وہ مشرقی مر تھا شاید اسی لیے مار تھا اس پر دل ہار گئی تھی تصویروں کے علاوہ اس باکس میں ایک لاکٹ نکلا تھا جابیل جس پر لکھا ہوا تھا نفرت کی ایک لہر جارڈن کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مسٹر جابیل میں تمہیں ختم کر دوں گا وہ چیخ رہا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا ہاں پاگل اپنی ماں کی دکھ میں کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسی کیا آفت آ گئی تھی جو تم یوں ڈیپارٹمنٹ سے بھاگ آئی مہرو نے بیٹ کو بیٹ پر پھینکتے ہوئے سکون سے بیٹھی ہانم سے پوچھا ویسے ہی مجھے بوخ لگی تھی کیا تم پاگل ہو ہانی مہرو اس کی منطق پر حیران رہ گئی تھی تمہیں کیا آفت پڑی تھی جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ آئی ہو ہانم نے الٹا سوال کیا کیونکہ تم وہاں سے چل ہی آئی تھی میں اس لئے بھاگ آئی تو میں بھی اسی لئے آ گئی تھی کہ وہاں پر وہ آ گیا تھا وہ کون مہرو اس کی بات پر چونکی تھی وہی روحان جبیل منحوس ہانم نے موبائل کو پٹکتے ہوئے کہا کون روحان جبیل مہرو حیران تھی اس سے نہیں پتا تھا کہ آرجے ہی روحان جبیل تھا جیسے ہانم کو نہیں پتا تھا کہ روحان جبیل ہی آرجے تھا آرجے ہانم نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا تھا کیا سچ میں مہرو کو لگا تھا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو اس سے یاد آیا تھا روحان جبیل جس نے کالج میں ہانم کی ناک میں دم کر دیا تھا اوف کیا واقعی کیا آرجے ہی روحان جبیل ہے وہی روحان جو کالج میں تھا ہاں وہی ہانم کو کوفت ہوئی تھی قسم خواہ مہرو کا حصہ رفو چکر ہو گیا تھا وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی اس کے اس طرح کہنے پر ہانم نے اسے گھورا تھا جبکہ مہرو نے ڈھیٹ پنچ سے دان نکالے تھے مزہ آنے والا ہے پتہ ہے وہ ہمارا ہی کلاس والو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہمارے بیچ کا کیا مہرو کی بات سن کر ہانم کرنٹ کھا کر اچھلی تھی ہاں میرا کزن بتا رہا تھا میں نے بہت سنا تھا اس کے بارے میں صبح میں اس سے ملوں گی میرا کزن ملوائے گا اور تمہیں میں اپنے کزن سے ملواؤں گی مستقی مرف مکی آرجے کا بہت اچھا دوست ہے مہرو اور بھی کچھ کہہ رہی تھی جبکہ ہانم کی شکل دیکھنے لائک تھی آنسو سے اپنے گلے میں اٹکتے محسوس ہو رہے تھی وہ ہمارا کلاس فیلو کیسے بن گیا اسی سال اس نے پری میڈیکل میں ایف ایسی کی ہے ایم ایسی سے پہلے بی ایسی کرنی ہوتی ہے وہ ڈیریکٹ ماسٹرز میں کیسے آ گیا وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی وہ سب کر سکتا ہے کچھ بھی جتنا میں نے سنایا اس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لئے مشکل ہوگا اڈمیشن لینا کوئی نہ کوئی جگار لگا لیا ہوگا مہرو اپنی دھن میں کہہ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ کالج میں آرجے نے ہانم کے ساتھ کیا کیا تھا ہانم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا اس نے ہانم کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا جس پر پریشانی واضح تھی کیسی ہیں آپ بی جان اور بابا سائن کیسے ہیں ہشام نے گاڑی پار کی اور باہر نکلتے ہوئے کان سے لگائے فون پر بی جان سے پوچھا تھا میں ٹھیک ہوں بیٹا تمہارے بابا پشلے تین دن سے بزنس ٹور پر گئے ہیں میرا فون نہیں اٹھایا اور نہ خود کال کی ہے بی جان افسردہ سی کہہ رہی تھی ان کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے ہشام کا دل دکھا تھا ایک بات پوچھو آپ سے بی جان ہشام نے مال میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا وہ کچھ ضروری چیزیں لینے آیا تھا ہاں پوچھو بیٹا بی جان بابا سائیں آپ سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنے چھوٹے بابا سائیں جبیل جنہیں سب لوگ شاہ جبیل کہتے تھے چھوٹی ماں آئیشہ جبیل سے کرتے تھے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی چھوٹے بابا سائیں نے دوسری شادی نہیں کی وہ اب تک انہیں چاہتے ہیں اور ایک میرے بابا سائیں ہیں جنہیں آپ کی زیادہ فکر نہیں ہوتی جس سوال سے بھی جان ڈر رہی تھی کہ ان کی اولاد ان سے وہ سوال نہ کر لے وہیں سوال آج ہشام کی لبوں پر آ ہی گیا تھا بھی جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا وہ زیادہ جبیل کی پسند نہیں تھی وہ ان سے عمر میں بڑی تھی بھی جان سے شادی زیادہ جبیل نے اپنے خاندان کی روایات کے لیے کی تھی ان کے خاندان میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سید خاندان میں ہی کی جاتی تھی نہیں تو ایسی بات نہیں ہے بیٹا وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں بھی جان نے جھوٹ بولا تھا اچھا مجھے کچھ کام ہے ہم پھر بات کرتے ہیں وہ ہشام کے بات سنیں بنا ہی فون بند کر چکی تھی ہشام ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا وہ سر جھٹک کر ایک کچھ چیزیں چیک کرنے شیلف کی طرح بڑھا تھا جب اچانک چونکا اس سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی سفیہ سکاف سے ہجاب کیے کھڑی تھی اس کے چہرے کا رکھ دوسری جانیت تھا ہشام تھٹکا تھا اسے سفیہ ڈھوٹا اور ایک کالج کے کمرے میں بیٹھی امہ حانم یاد آگئی تھی وہ بلا اختیاری اس لڑکی جانی بڑھا تھا اسکیوز می ہشام نے پکارا تھا لڑکی نے مرکہ دیکھا تھا پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی ہشام جبھی ماہی کا مو حیرت سے کل گیا تھا وہ شش و پنج میں مبتلا اسے دشمن جان کو تکنے لگی تھی کبھی خود کو خود سے خود جھگڑتے دیکھا کبھی شب تنہائی میں خود کو تڑپتے دیکھا روئی اتنا کہ دامن بھگو دیا آنسوں سے تو کبھی روتے روتے خود کو مذکراتے دیکھا کبھی نراز ہوئے خود سے اتنا کہ مر جانا چاہا تو کبھی آئینے میں خود کو مناتے دیکھا کبھی مذکرانے لگے دیکھ کر تصویر تیری تو کبھی آنسوں میں خود کو ڈوبتے دیکھا کبھی جنونِ عشق میں لکھ دیا نام تیرا دیواروں پہ تو کبھی بے بھسی میں تیرا نام خود کو مٹاتے دیکھا کبھی بہت تڑپا میں تیری یاد کے عالم میں تو کبھی تجھے یاد کر کے خود کو بہراتے دیکھا اتنا سب ہونے کے بعد فقط ایک تجربہ ہوا حاصل تیرے بعد جب بھی دیکھا تو خود کو سنبھلتے دیکھا اگلے دن حانم خود کو بہت پرسکور کر کے ڈپارٹمنٹ گئی تھی اس نے خود سے اہد کیا تھا کہ وہ آرجے کو پہچانے کی نہیں اور اسے بھی میں یاد نہیں ہوں گی ہانم نے خود کو تسلی دی تھی وہ دونوں بھی ڈپارٹمنٹ سے کچھ پاس لے پڑتی جب دوسری جانب سے اچھلتے کودیتے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے مکی کی نظر محروہ کے ساتھ چلتی ہانم پر پڑی تھی وہ دنگ رہ گیا تھا وہ ایک جھٹکے سے رکا تھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا محروہ کے ساتھ جو لڑکی تھی کیا وہ واقعی وہی تھی جسے وہ جانتا تھا وہ سو فیصد وہی تھی ہانی مکی نے زیرے لب دھر آیا تھا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہانی کو یوں اپنے سامنے دیکھے گا مکی محروہ کے آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا مکی آنم کو اپنے ساتھ لیا اب لگا تھا اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو امہ ہانم یہ نام وہ کتنی مرتبہ آرجے کے موت سے سن چکا تھا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہانی ہی امہ ہانم تھی اور ہانی یہ میرا قزم ہے قزن ہے مستقیم عرف مکی سب اسے مکی ہی بلاتے ہیں اسلام علیکم ہانم نے مذکر آ کر سلام کیا تھا اسے وہ لڑکا علیہ سے تھوڑا عجیب لگا تھا مکی نے ہاتھ بڑھا کر اپنی پہشانی پر آئے پسینے کو صاف کیا تھا اگر آرجے کو پتا چل گیا کہ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکا تھا مجھے کچھ کام ہے میں آتا ہوں وہ بھی نہ سلام کا جواب دیا واپس پڑ گیا تھا مکی بات سنو تم آرجے سے ملنے آئے ہوگے نا پلیز مجھے اس سے ملوا دو محروض چلائی تھی لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سٹوڈنٹس کے حجوم میں غائب ہو گیا تھا تمہیں کیا ضرورت ہے آرجے سے ملنے کی ہانم کا موڈ بگڑا بیسے یار دل کر رہا تھا آرجے کون سا روز ڈپارٹمنٹ آتا ہے کل آیا تھا اتنے دنوں میں آج پتا نہیں وہ آئے گا یا نہیں محروض سے ملنا چاہتی تھی جبکہ آنم نے اس کی اس خواہش پر افسوس کیا تھا ہشام آپ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ہشام جبیل کھڑا تھا اور تو اور اس نے خودی ماہی کو مخاطی بھی کیا تھا ماف کیجئے گا میں کوئی اور سمجھا تھا وہ معذرت کرتا پڑ گیا تھا بات تو سنیا ہشام وہ اسے پیچھے لگ کی تھی البتہ ایک دم ڈوب کر ابراتا جب ہشام نے کسی اور کا ذکر کیا تھا پچھلے کچھ دنوں سے ماہی کے سر میں درد رہنے لگا تھا اور بال بھی روکے سے ہو رہے تھے آسیا بیگم نے اسے تین چار آئل کو مکس کر کے بالوں میں لگانے کا کہا تھا اس وقت اس نے وہی کام کیا تھا ایلا کو کچھ چیزیں لینی تھی وہ ماہی کو زبردستی اٹھا لائی تھی اور ماہی نے بالوں کو بان کر گلے میں لٹکا سفید سکاف سر پر حجاب کی طرح چپکا لیا تھا جس پر ہشام دھوکہ کھا گیا تھا آپ یہاں کسے ڈون رہے تھے ماہی نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا تھا جبکہ ہشام کو کوفت ہوئی تھی وہ اب خود کو کوس رہا تھا کہ کسی بھی انجان لڑکی کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو اس سے مطلب نس ماہی اس نے ٹھائر کر سر سے لہجے میں پوچھا تھا ماہی کے چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑھا تھا نہیں میں وہ ماہی سے کوئی جواب نہیں بنا تھا اللہ حافظ اس پار لہجے سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا جبکہ ماہی ایک بار پھر اسے نم آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ دونوں سیمینار روم میں بیٹھی تھی خانم نے شکر ادا کیا تھا اب تک اسے آرجے کہیں نظر نہیں آیا تھا ڈیپارٹمنٹ میں موجود ڈیبیٹنگ اینڈ لٹریری سوسائیٹی نے ایک سیمینار رکھا تھا اس سوسائیٹی کا مقصد سٹوڈنٹس میں اور خاص طور پر نئے آنے والے سٹوڈنٹس میں شہر کو اجاگر کرنا تھا یہ سوسائیٹی ڈیپارٹمنٹ میں ہر عفتے میں ایک بار سیمینار کرواتی تھی جہاں سٹوڈنٹس کو بولنے کا موقع دیا جاتا تھا پینل ڈسکشن ہوتی تھی سٹوڈنٹس اپنے لیڈرز خود چنتے تھے اور پھر مختلف موضوعات پر بحث شروع ہوتی تھی سوسائیٹی کا پریزیڈنٹ محمد عثمان ملک ڈیپارٹمنٹ کا سب سے سینئر سٹوڈنٹ تھا جو کافی ذہین اور سمجھدار انسان تھا آہستہ آہستہ سیمینار روم سٹوڈنٹ سے بھرنے لگا تھا ڈیپارٹمنٹ کے دو ٹیچرز وہاں پر کوارڈریڈنیٹر کے طور پر موجود تھے ہانم کو یہ سب کافی دلچسپ لگ رہا تھا پریزیڈنٹ کی پرسنیلٹی اچھی ہے ہانم نے کومنٹ کیا تھا سیمینار شروع ہو چکا تھا ڈائز پر کھڑے ہوئے اسمان ملک نے بولنا شروع کیا تھا میں یہاں پر تمام سٹوڈنٹس کو ویلکپ کرتا ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے کہ ہمارا سیمینار کروانے کا مقصد سٹوڈنٹس کو بولنے کا موقع دینا ہے ہر انسان کے ذہن میں ہر موضوع سے متعلق کچھ نہ کچھ سوال ہوتے ہیں اور انہی سوالوں کا جواب دینے میں ہر بار نئے موضوعات کو لے کر آتا ہوں رام دعا کے بعد وہ شاشت کی سے کہہ رہا تھا اس بار میرا موضوع بہت عام سا ہے لیکن صرف سننے اور دیکھنے میں میں اور میری ٹیم اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہیں گے کچھ الگ طریقے سے آپ کے سوال ہوں گے اور ہمارے جواب آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں لوگ اس مذہب کو ایک فوبیا سمجھتے ہیں کیا مطلب اس کا مذہب پر بحث ہوگی ہنم کو برا لگا تھا سن تو لو یار وہ کیا کہہ رہا ہے باقی بعد میں فیصلہ کرنا محرون نے اسے چھک کروایا ہم ان پہلوں پر روشنی ڈالیں گے کہ کن وجوہات کے بنا پر لوگوں کو اسلام فوبیا ہے اور کن باتوں اور کاموں سے ہم اس فوبیا کو اور اسلام کے ساتھ لگے دہشت گردی کے ٹائٹل کو ختم کر سکتے ہیں اس نے اپنے پہلے میمبر کو دعوت دی تھی جس نے اسلام کی حقیقت پر روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے اسلام امن و سلامتی والا ملک ہے اس کی تقریب سننے سٹوڈنٹس کافی پرجوش ہو گئے تھے اسلام ایک حقیقی اور بہترین مذہب ہے اب اس پر میں اپنی بہت ہونہار ٹیم میمبر کو دعوت دوں گا وہ لڑکی سٹیج پر آئی تھی اور اس نے دلائل اور واقعات سے ثابت کیا تھا اسلام ایک بہترین اور حقیقی مذہب ہے یہ موضوع ایسا تھا کہ وہاں بیٹھا کوئی بھی سٹوڈنٹ مذہب پر سوال نہیں اٹھانا چاہتا تھا چونکہ نئے سال کا آغاز تھا تو سیمینار کا آغاز بھی اللہ اور اس کے دین سے کیا گیا تھا لڑکی نے تقریر کرنے بعد سٹوڈنٹ سے پوچھا تھا اس کی تقریر پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا بے شک وہ بہت اچھا بولتی تھی آئی ہیو آ قویشن میس آواز پر سب نے پڑھ کر دیکھا تھا آرجے سب سے آخر میں بیٹھا تھا اور اس وقت وہ کھڑا تھا اپنا سوال لیے یہ کب آیا ہانم نے اسے دیکھ کر اپنا چہرہ چھپایا تھا جیسے وہ اسے ہی ڈونڈ رہا ہو آپ نے کہا کہ اسلام ایک حقیقی مذہب ہے میں اس موضوع پر کچھ کہنا چاہوں گا کیا میں وہاں آسکتا ہوں اس نے پوچھا تھا یس شور پلیز اسمان ملک نے اسے آنے کی اجازت دیتی وہ پورے اعتماد سے قدم اٹھاتا سٹریج کی طرح بڑھا تھا یہ کیا کرنے والا ہے ہانم کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اسے یقین تھا وہ کچھ الٹی ہی بولنے والا تھا ڈائز پر پہنچنے کے بعد آرجو نے اپنا موبائل سامنے نظر آتی سکرین یعنی پروجیکٹر سے اٹیج کیا تھا اچانک سکرین پر ایک بحری جہاز نظر آنے لگا تھا وہاں بیٹھا ہر سٹوڈنٹ حیران تھا سب دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے وہ نہیں جانتے کہ اس جہاز کا مذہب سے کیا تعلق تھا وہ ڈائز سے سٹریج کی طرف چلا گیا تھا یہ جو آپ ایک بحری جہاز دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کو پاگل کر سکتا ہے آرجو نے بولنا شروع کیا تھا سٹوڈنٹس توجہ اب میں آپ کو ایک ماما بتانے لگا ہوں جس نے گزشتہ دو ہزار بر سے انسانی دماغ کو پل پلا کیے رکھا ہے جو جو دماغ کی حسط بڑھتی جا رہے ہیں اتنا ہی یہ ماما دہی بناتا جا رہا ہے دماغ کی آپ بھی سنیں اور دماغ کی پیچ ڈھیلے کیجئے یہ ماما پچاس برس بعد اس مسیح دور کے ایک یونانی ڈراما نکار اور رائٹر لو ٹارش نے اپنے ڈرامے بادشاہ تھیسیسیس کی زندگی میں پیش کیا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھیسیس اور نوجوان ایتنا شہزادی دور دراز کے رومی جزیرے کریٹ سے لکڑی کے ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے اور یونانی جزائر کی سیر فرمائے یہ شاہی جوڑا یونانیوں میں بہت متبرک سمجھا جاتا تھا بلکہ یونان کے مرکز ایتنینز کا نام ہی ایتنا شہزادی کے نام پر ہے بعد میں رفتہ رفتہ ایتنینز کے باعثیوں نے اس تاریخی جہاز کو تھیسیس کا جہاز نام دے کر تبرو کے طور پر اپنی بندرگاہ میں رکھڑا کر لیا یہاں تک کہ رہائی سو برس بیٹ گئے اور بادشاہ جیمیٹریس کا دور آ گیا اس دوران جیسے جیسے اور جہاں جہاں جہاز کی لکڑی شخصتہ ہوتی گئی اس کی جگہ نئی لکڑی لگا کر جہاز کو درست کر لیا جاتا کچھ عرصہ بعد پورے جہاز میں کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہا جو تبدیل نہ ہو گیا اس زمانے کے فلوسفروں نے اس جہاز کے متعلق عجیب خیالات رکھنے شروع کر دئیے کچھ فلوسفر کہتے تھے کہ چونکہ پورا جہاز بدل چکا ہے اس لئے اب یہ متبرک جہاز نہیں رہا کچھ نے کہا کہ ان تبدیلیوں کے بعد بھی یہ وہیں جہاز ہے وہ ایک پل کے لئے خاموش ہوا تھا اور پھر بولنا شروع کیا تھا تو سٹوڈنٹس پرو ٹارش پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے یقیناً آپ میں سے زیادہ تر یہیں سوچیں گے کہ یہ این وہیں جہاز ہے اگر ایسا ہے تو آگے سنیے صدیوں بعد سولوی صدی میں تھامس ہوپز نے اس مہمہ پر کام کرنا شروع کیا اس نے حل دینے کی بجائے جان بوجھ کر مہمہ مزید پرچیدہ کر دیا پہلے تو کچھ بھی رائے رکھ سکتے تھے مگر اب جو بھی رائے رکھیں گے ہر صورت میں نتائل سنگین ہو سکتے ہیں جیسے اگر کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی بھی ہے تو واہ واہ اور اگر ہم اکیلے ہیں تو شدید شاوہ اس کی بات پر ہال میں سٹوڈنٹس کی شامل کرتے ہوئے کہا کہ بالفرض اس تبرک جہاز کے پچھلے تمام تختے جو بھی تبدیل کیا گیا تھا ان سے جہاز دوبارہ بنا کر بدرگاہ میں کھڑا کر دیا جائے تو اب آپ کے پاس دو جہاز ہوں گے ایک تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز اور ایک اصل لکڑی سے بنا ہوا جہاز سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے تیسیس کا جہاز کون سا ہے وہ ایک بار پھر خاموش ہوا تھا ہنم آنکھیں سکڑے اور کان کھولے اسے سن رہی تھی وہ کافی دلچسپ باتیں کر رہا تھا سٹوڈنٹس کے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی تھی پلوٹ آرش سے پہلے ہیرہ کلیٹس اور پلوٹو بھی اسی قسم کا سوال پوچھ چکے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک لکڑھارے نے اپنے کلہارے کا دستہ تبدیل کروایا کچھ عرصہ بعد دستے میں لوہے کی تیز دھار تبدیل کروا لی کیا وہ کلہارہ وہی ہے یا کوئی اور ہو چکا ہے تو اب دو کلہارے ہو گئے سوال یہ ہے کہ اصلی والا کلہارہ کون سا ہے ہال میں گہری خموشی چاہی تھی پہلے والا کلہارہ اصلی ہے جس لڑکی نے تقریر کی تھی اس نے بلا اختیار جواب دیا تھا نہیں بعد والا اصلی ہوگا ایک سٹوڈنٹ نے ہال سے جواب دیا تو لڑکی کی نفی کی تھی آرجے کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی تھی دلچسپ کھیل کا آغاز ہوا تھا اس فلس فیانہ ماما کا سائیڈ ایفیکٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے قانونی جنگ کی صورت میں نظر آیا تھا تفصیل کے مطابق اٹھارہ سو چوون میں امریکی جنگی جہاز یو ایس ایس کون سٹالریش بنایا گیا اور اس نے سو برس امریکہ کی سرویس کی رفتہ رفتہ اس کے حصے تبدیل ہوتے گئے تب اسے بارٹی مور کے اجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا انی سو نوے میں اس جہاز کے قدیم عصے کو جوڑ کر جہاز دوبارہ تخلیق کر لیا گیا جہاز دانوں نے کیس دائر کر دیا کہ تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز ہی اصلی ہے پرانی لکڑی والے جہاز کو یو ایس ایس کونسٹالی شین نہ کہا جائے یہ کیس دوہزار چار تک بھی حل نہ ہو سکا اب جب بھی کوئی افسر ریٹائر ہوتا اور نیا افسر آتا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی ایک جہاز کو اصل مان لیتا ہے تب اس کے خلاف سلسلے میں ہر بیس برس بعد دوبارہ تعمیر ہوتی ہے مگر پھر بھی انہیں قدیم عبادتگاہیں کہا جاتا ہے ایک عبادتگاہ پاسر بار تعمیر نو سے گزری پھر بھی وہ قدیم کہلاتی ہے جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس شنٹو عبادتگاہوں کی قدامت کو تسلیم نہیں کرتے ہیرا کلیکٹس اس مہمہ کا حل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم دریا میں ایک قدم رکھتے ہو تو ہر لمحہ نہ دریا وہ رہتا ہے اور نہ ہی تم لیکن اس تبدیلی سے شناخت نہیں بدل جاتی تھومس نے اعتراض کیا کہ بھئیہ دریا میں صرف پانی بدلتا ہے کنارے نہیں بدلتے اس لئے دریا کی مثال غلط ہے ہر دور میں مختلف فلسفیوں نے اس مہمہ کا حل پیش کیا ہے مگر ان تشریحات میں نقائص ہمیشہ موجود رہے ہر حل اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیتا تھا یہ سب فلسفیوں کا خیال تھا اب آتے ہیں سائنس کی طرف کچھ پر خاموش ہونے کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا آج اکیسویں صدی میں بھی یہ مہمہ جن کا تو موجود ہے اور کہیں اشکال میں سامنے آیا ہے بل فرض ایک انسان کے جسم کے تمام حضلات رفتہ رفتہ ٹرانس پلانٹ ہو جاتے ہیں دل اور دماغ سمیت تب اس انسان کی اصل شناخت کیا ہوگی ابھی ایسا مکمل طور پر ہوا تو نہیں مگر مستقبل کریمے ہونے لگ جائے گا ہر پانچ سے سات برس کے اندر انسان میں موجود تمام ایٹم نئے ایٹموں سے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں اس دوران شکل و صورت اور جسم بھی بدل جاتا ہے پیدائش سے لے کر بڑھا پہ تک انسان کہیں بار بدلتا ہے جو ایٹم برائے راست عوام میں جھڑ جاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی صورت کسی اور انسان کے جسم میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی آپ کے جسم میں چند عرب ایٹم شاید علامہ اقبال کے ہوں کچھ ایٹم قائد آزم کے ہوں گے کچھ ہٹلر کے اور کچھ گوتم بھد کے بھی ہوں گے آپ کی اپنے ایٹم بھی دوسرے متعلقہ یا غیر متعلقہ انسانوں میں ہوں گے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بے شمار لاش اس وقت آپ کے جسم سے باہر کسی نہ کسی صورت موجود ہیں میرا خیال ہے کہ پینڈال کھالیں یعنی دریا تو بدلتا ہی ہے تم زیادہ بدل جاتے ہو بلکہ بالکل نئے جسم کے مالک ہو جاتے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصلی والے آپ کون ہیں ہر انسان میں اس کا اپنا جسم تو موجود ہی نہیں دوسرے زندہ اور مردہ انسانوں سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے سٹوڈنٹ سے سوال کیا تھا لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا یہی تیسیس کے جہاز والا معامہ ہے جو خود تبدیلی سے نہیں گزر رہا چونکہ تم وہیں کھڑا ہے وہ سٹیج پر کبھی دائیں تو کبھی بائیں چل رہا تھا تو یہ تھا سیسیس کے جہاز کا معامہ جو سات سمندر عبور کرتا ہے اور زیادہ تر لا جواب رہتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا اسلام حقیقی مذہب ہے جب سے دنیا بنیا بہت سے مذاہب گزرے ہیں آپ کے خدا نے چار پیغمروں پر کتابیں نازل کی ہیں اور آخر میں قرآن نازل کیا اور اسلام کو حقیقی مذہب قرار دے دیا گیا یعنی عبادت خدا کی ہی کرنی تھی سبھی مذاہب میں تو قدیم مذاہب بہت سی تبدیلیوں میں سے گزر کر مجودہ دور تک پہنچتے ہیں سوال یہ ہے کہ مذہب کی اول ساخت پر اسرار کیا جائے یا تبدیلیوں میں سے گزرے مذہب پر اعتماد کیا جائے آپ نے کہا تھا کہ پہلے والا کلہارہ اصلی تھا اور آپ اپنی تقریر میں کہہ رہی ہیں کہ بعد میں آنے والا اسلام حقیقی مذہب ہے اس سے پہلے والے نہیں میرے آپ سے سوالیں کہ اگر کلہارہ پہلے والا اصلی اور حقیقی تھا تو تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والا مذہب اسلام حقیقی کیسے ہو سکتا ہے آرجو نے لڑکی کی طرف روح کر کے پوچھا تھا لڑکی سمیت پورے حال کو سامپ سنگیا تھا وہاں بیٹھے کسی شخص نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ انہی کے موضوع میں بری طرح سے پسا دے گا ہانم کا موہ حیرت سے کھل گیا تھا وہ جانتی نہیں تھی کہ آرجو کیا چیز تھا کیا وہ اتنی گہرائی میں جاتا تھا چیزوں کو لے کر اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک ٹھے سورتی محسوس ہوئی تھی یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ہانم نے غصے سے پاس بیٹھی مہرو کے کان میں کہا تھا آرجو کو لاکھوں لوگ جانتے تھے اور لاکھوں لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ملحد تھا اس کے کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا تعلق سید خاندان سے تھا اگر وہ گمراہ کر رہا ہے تو لوگوں کو اس کے سوال کا جواب دینا چاہئے تاکہ غلط فہمی دور ہو محرو نے جواب دیا تھا سوال ہانم کے مذہب پر اٹھایا گیا تھا وہ تلملا رہی تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا جواب دیا آرجو کو اسے فلسفہ کا زیادہ علم نہیں تھا اسے تو سائنس پڑھنے کے باوجود اتنا علم حاصل نہیں ہوا تھا جتنی باتیں وہ کر گیا تھا دونوں ٹیچرز شاکڈ بیٹھے تھے کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے کوئی بھی اس نے چلا کر ہال میں بیٹھے سٹوڈنٹ سے کہا تھا وہ شو آف نہیں کروا رہا تھا لیکن ہانم کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شو آف کروا رہا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں وہ تو صرف اپنے ذہن میں پلتے سوالات کے جواب لینے آیا تھا سب خاموش تھے کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا کوئی دلائل کوئی لوجک نہیں تھا کسی کے پاس میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ہانم نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر ایک دم اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا وہ وہاں بیٹھے تقریبا ہر سٹوڈنٹ سے کم اعتماد تھی لیکن اس سے مذہب پر سوال برداشت نہیں ہوا تھا سب نے پڑھ کر اسے دیکھا تھا اور اس بار حیران ہونے کے باری آرجوے کی تھی اس نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ امیہانم سے دوبارہ ملے گا وہ بھولنے والوں میں سے نہیں تھا اس کی آنکھوں میں چمک ابری تھی ایک بار پھر وہ اس کے سامنے کری تھی یعنی آرجوے کے سامنے آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں جبکہ سائنس سے زیادہ جدید مذہب ہے ہمارا ابھی میرے پاس آپ کے سوال کا دلائل کے ساتھ جواب نہیں ہے لیکن مذہب کا تعلق حقیقت اور ایمان سے ہوتا ہے اور اقیدت اور ایمان سے ہوتا ہے اور اقیدت کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں آپ کو کیا پتا نہ جانے کی اس کا لہجہ آخر میں تنزی ہو گیا تھا آرجو نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بدل کر بھی کچھ نہیں بدلا تصور حقیقت کے گرد گھومتی ہے نسبت نسبت ایک ہی ہے اقیدت ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے جو اسے مانتا ہے وہیں اصل ہے وہیں حق پر ہے ہانم جذباتی ہو گئی تھی اب کی باہر ہال تالیوں سے گنج اٹھا تھا اس کی شروعات سٹیج پر بیٹھے ٹیچرز نہیں کی تھی وہاں بیٹھا تقریبا ہر شخص اللہ کو مانتا تھا آرجو نے کہکہ لگایا تھا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مسومہ ہانم جذبات سے نہیں دلائل سے جواب دیں کوئی لوجک لائیے میں ان جذبات پر یقین نہیں رکھتا وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا ڈیڑھ گھنٹا کیسے گزر گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا تھا سٹوڈنٹس کے لئے آج کا سیمینار بہت دلچسپ رہا تھا آج کی سیمینار کا وقت ختم ہو جکا ہے آپ کو آپ کے سوال کے جواب ہم نیکس سیشن میں دیں گے اسمان ملک نے آگے بڑھ کر بات کو سنبھالا تھا اور آرجو مسکراتا اپنا موبائل اتار کر سٹیج سے نیچے اتر گیا تھا اس کی مسکراہت میں تن جنم آیا تھا وہ سب سے پہلے ہال سے باہر نکلا تھا لیکن جاتے جاتے جو سٹوڈنٹس اس کو نہیں جانتے تھے انہیں دل و جان سے متاثر کر گیا تھا یہ کون تھا سٹوڈنٹس سرگوشیاں کر رہے تھے ہر طرف آرجو کی فضا بلند تھی وہ انہیں سوچنے کی ایک نئی جہد دے کر گیا تھا جبکہ ہانم کا دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا وہ دبو سے لڑکی تھی نہ جانے اس میں جوش کہاں سے آ گیا تھا سیمینار ختم ہو چکا تھا سب باری باری باہر نکل رہے تھے شاید وہ اگلے سیشن تک بھول بھی جاتے لیکن یہاں سے آغاز ہوا تھا تو سل فائٹس کی ایک عجیب و غریب داستان کا جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا ایک نمبر کا گھٹی اور زلیل انسان ہے یہ آرجو ہانم نے چیئر کو کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا اور پھر دھپ سے اس پر بیٹھ گئی البتہ اس کا لہجہ سخت تھا وہ دونوں بھی میس روم میں آئی تھی کیا ہو گیا ہے ہانی یہ میس ہے کچھ تو خیال کرو مہرون کو اس کی بات نہائیت ناغوار گزری تھی کیوں کیا کچھ غلط کہا میں نے ہانم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا وہ سکون سے پانی پی رہی تھی میس میں ابھی لڑکی آنا شروع ہوئی تھی ان کے ٹیبل پر صرف وہ دونوں بیٹھی تھی کیا آرجو نے تمہیں کبھی پون کیا کیا اس نے تمہیں کبھی تنگ کیا مہرون نے پوچھا تھا نہیں ہانم نے بے کھیالی میں گلاس رکھتے ہوئے جواب دیا کیا اس نے کبھی تمہیں چھیڑا نہیں کیا اس نے کبھی تمہیں حرائس کرنے کی کوشش کی کیا اس نے کبھی تمہیں چھونے کی کوشش کی نہیں اس بار ہانم چونکی تھی کیا اس کی آنکھوں میں تمہیں کبھی حوص نظر آئی کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ وہ تم میں دلچسپی رکھتا ہے مہرون اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی نہیں ہمارا علمیہ یہی ہے ہم بینا پرخے کیا سرائی کرتے ہیں ہانم گڑ بڑا گئی تھی تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے تم مان کیوں نہیں لیتی ہانی کہ آرجے کو مس اومے ہانم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی پتہ ہے پشلے کہیں مہینوں سے اس کا کوئی افیر منظر عام پر نہیں آیا سوشل میڈیا پر کسی نے اسے پوچھا تھا کہ آرجے کوئی نئی گرل پرینڈ نہیں بنائی اور جانتی ہو آرجے نے کیا ٹویٹ کیا تھا اس کی بات پر ہانم نے اسے سوالیا نظروں سے دیکھا تھا اس نے جواب دیا تھا کہ عورت ذات سے اس کا دل بھر چکا ہے سٹرینج اکیس سال کی عمر میں ایک لڑکے کا عورت ذات سے دل بھر چکا ہے اور تم پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو اسے مہرو کا موڑ بگڑ چکا تھا ایک پل کے لیے ہانم لا جواب ہو گئی تھی وہ اپنی سوچ اپنے عمل اور حد عمل ہر چیز سے لوگوں کو چونکا دیتا ہے بس اسی لیے تمہیں برا لگتا ہے اگر تم غور کرو گی تو وہ تمہیں ایک دیوچسپ اور عجیب و غریب مخلوق معلوم ہوگا اور آج تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے سب کو لا جواب کر دیا تھا البتہ تم نے بھی اچھا جواب دیا تھا عورت ذات سے دل ایک گھٹیا انسان کا ہی بھرتا ہے نا مہرو اور مجھے وہ اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ ایک ملحد ہے ہانم نے جواب دیا تھا تو یار یہ اس کا مسئلہ ہے نا ویسے بھی اس نے ٹوئٹ کیا تھا کہ مذہب ہے انسان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے اس کی بنا پر کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے اور نہ حکارت کا نشانہ بنانا چاہیے ہانم نے اس کی بات سن کر افسوس کیا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے گھر میں ماہم اور جواد آرجے کی رٹ لگا کر رکھتے تھے یونیورسٹی میں وہ خود موجود ہوتا تھا اور آسٹر میں محروس کا نام لیتے نہیں تکتی تھی اس کے چاروں جانب آرجے تھا ہانم کو بلا وجہ کی کوفت ہونے لگی تھی ٹھیک ہو تو کہہ رہی ہے محروس یہ اس کا ذاتی مسئلہ وہ کافی رو کر مرے حیسائی بن کر مرے یا ملہ دی مرے مجھے کیا ہم؟ ہانم نے سر جھٹکا اور پھر خانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو کہ ہیں نہ کہ جیسی ہوں گے مستقبل کے متعلق کسے معلوم؟ ایک بار لوگ ازاد ہو گئے تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کے لئے سب سے بہتر کیا ہے لوگوں کے دماغوں میں ان کے کہے بغیر پہلے ہی بہت کچھ بھر دیا گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنے آپ سوچنے دیا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز مسترد کر دیں ساری زنگی اور ساری تعلیم ممکن ہے کہ وہ سمجھیں کہ کلیسہ کے خدا کی طرح یہ سب چیزیں بھی ان کی دشمن ہیں ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو اور لوگ خود ہی جواب تلاش کر لیں گے بات دراصل یہی ہے رات کے دو بجے کا وقت تھا ہانم میکسم گول کی کا ناول ماں پڑھنے میں مگن تھی اچانک اس کے ذہن میں آرجے کی باتیں گونج گئی جس نے کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور سوچنا شروع کر دیا بے شک جو سوال اس نے پوچھا تھا وہ بلکل ٹھیک پوچھا تھا اگر اس کی جگہ کوئی سائی اور یہودی یا کوئی اور سوال کرتا تو ایسے ہی کرتا لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے مطبق کیا جائے آرجے قرآن اور حدیث سے دیا گیا دلائل پر یقین نہیں کرنے والا اسے اسی کے انداز میں جواب دینا ہوگا میں نے جذبات میں آ کر اسے جواب دینے کا کہہ تو دیا ہے لیکن میں کیسے دوں گی یا اللہ میری مدد کرنا اس کی سوچ کے دہارے مختلف سمتوں میں بہر رہے تھے اللہ جانے یہ شخص اتنا ذہین کی ہوئے اتنا دماغ کہاں سے آیا ہے اس کے پاس ہانم بڑھ بڑھاتے ہوئے لیٹ گئی تھی اس نے محروں کی طرف دیکھا تھا جو کب سے سو گئی تھی اور پھر موبائل اٹھا کر اس پر لگے وال پیپر کو آسیا بیگم اور حمدان صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے آسیا بیگم کو خوش دیکھ کر ہانم کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی تھی اس کی ماں خوش اور پرسکون تھی اور یہی چیزوں سے مطمئن رکھے ہوئے تھی کیا بات ہے مکی تم آج کل بڑے خاموش اور الجے ہوئے سے ہو آرجے نے مکی سے سوال کیا تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے ناشتہ کرتا مکی اس کی بات سن کر کر بڑھا گیا تھا اس نے نظریں چرائی تھی تم کل کیوں واپس چلے آئے تھے آرجے کی گہری نظریں مکی کے چہرے پر جمعی تھی وہ بس سر میں درد تھا مکی نے اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا اچھا اب ٹھیک ہے ہاں اب ٹھیک ہے مکی نے جواب دیا تھا چلو اچھی بات ہے آرجے نے مکی کے چہرے پر زندگی میں پہلی دفعہ پریشانی دیکھی تھی لیکن وہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ مکی کیا چھپا رہا تھا لیکن آرجے کو پوچھنے میں درچسپ بھی نہیں تھی وہ جانتا تھا کہ مکی خود ہی بتا دے گا اٹھ جاؤ مہرو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے ہانم مہرو کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گھنٹا پہلے سوئی تھی بارہ بج رہتے ایک بجے ان کی کلاس شروع ہوتی تھی وہ اسے اٹھا رہی تھی کیونکہ مہرو اٹھتے اٹھتے اور پھر تیار ہوتے دیر کرتی تھی اگر تم اس بار نہیں اٹھتی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی ہانم اسے آخری دھمکی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ اس کی دھمکی سن کر مہرو نے چھٹ سے آنکھیں کھولی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہانم سچ میں اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی کیا مسئیبت ہے یار ایک بجے کلاس کتنا غلط وقت ہے مہرو کو کوفت ہو رہی تھی اور پھر وہ ہانم کے آنے سے پہلے بستر سے اٹھ گئی تھی موسم مبر الہو دورا تھا سیاب آدلوں نے نیلے آسمان کو پہل کہیں چھپا لیا تھا تھنڈی ہمائے روح سے ہو کر گزرتی تو سکون بکشتی تھی ہانم کو یہ موسم بہت پسند تھا یہ موسم اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہت پھیلا دیتا تھا اس کے دل میں ایک خوف ضرور تھا کہ کہیں سے آرجے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا تم زیادہ ذہین بنتی ہو نا اب جواب دو یا پھر کہے گا کہ تمہیں مجھ سے پنگے لینے کی عادت کیوں ہے تم آرام سے کیوں نہیں رہ سکتی انہی سوچوں میں گم وہ دونوں ڈیپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی کلاس شروع ہونے میں ابھی پندرہ منٹ ہیں جو ہم جوس پی لیں مہروں نے کہا تھا اور ہانم نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلایا تھا وہ دونوں کبھی ڈیپارٹمنٹ کے کیفے نہیں جاتی تھی بلکہ ڈیپارٹمنٹ سے باہر بنے کیفے پر جانا انہیں اچھا لگتا تھا جنت روڈ کو کروس کرنے کے بعد وہ دونوں کیفے آ گئی تھی ہانم کی نظر سٹوڈنٹس کے جنمت میں بیٹھے ہر جو پر پڑھی تھی ہانم کا دیر سہمہ تھا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس کی جانب آئے گا اور اس کا مزاق اڑائے گا لیکن نہیں آر جی کی نظر اس پر بے دھیانی میں پڑھی تھی اور پھر وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو شکر ہے ہانم نے اس کے اگنور کرنے پر شکر ادا کیا تھا وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا اب تو بیسے بھی وہ سنگر تھا لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتے تھے اور آر جی بے دھیانی کی نظر میں بھی اسے اچھا خاصا نوٹ کر گیا تھا وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر پیچ کلر کی شر پہنے ہوئے تھی اور پیچ کلر کے بڑے سٹوپٹے کو خود پر پھیلا رکھا تھا وہ جب کالی جاتی تھی اس کے کپڑے اتنے مہنگے اور برینڈڈ نہیں ہوتے تھے لیکن اب وہ کافی برینڈڈ کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھی بڑی بڑی گری آنکھیں بائیں آنکھیں بائیں طرف ایک تیل تھا جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی تھی تو وہ تیل واضح نظر آتا تھا بلا شبہ وہ خوش شکل لڑکی تھی جسے معصوم اور پیاری کہا جا سکتا تھا آرجو نے ابھی تک اس کی تھوڑی پر چمکتے اس نشان کو نہیں دیکھا تھا جو اسے پیدائشی ملاتا یا شاید اس کی آنکھوں کے پاس وہ خوبصورتی وہ بست نہیں تھی جس سے وہ ایک چمکتی چینز کو دیکھ سکے محروض جوس لے کر آ گئی تھی اس کا پورا گروپ اٹھ کر چلا گیا تھا وہ بھی ساتھ ہی گیا تھا ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا جہاں وہ ہوتا تھا وہاں ہانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا اس کے جانے کے بعد ہانم کے چہرے کی چمک بڑھ گئی تھی اب وہ محروض کی کسی بات پر کھل کھلا کر ہستی موسم کا لطف اٹھا رہی تھی ویکنڈ پر وہ گھر آئی ہوئی تھی بارش زورو شد جاری تھی جواد ماہم اور وہ تینوں بارشوں میں لون میں پٹبال کھل رہے تھے حمدان صاحب آفیس گئے تھے آسیا بیگم اندر ملازموں کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی وہ تینوں بہن بھائی بہت خوش نظر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ اس گھر کے ملازم بھی کیونکہ ان کے آنے سے گھر میں رونک میں اضافہ ہو گیا تھا اچانک جواد فٹبال اٹھا کر گیٹ کی طرف بھاگا تھا جواد کہاں جا رہے ہو فٹبال دو ادھر ہانم اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ ماہم تھا کار کر بیٹھ گئی تھی وہ تینوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے آسیا بیگم انہیں کتنی بار بلانے آئی تھی لیکن وہ کھیلنے میں مگن تھے جواد گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا جواد واپس آؤ ہانم نے گیٹ میں کھڑے ہو کر اسے آواز لگائی تھی شلانے کی آواز سن کر دو گھر چھوڑ کر اپنے گھر کے سامنے بائک پر بیٹھے آرجے نے مر کر دیکھا تھا وہ گیٹ سے مو باہر نکالے اس لڑکے کو آوازیں لگا رہی تھی جو اس کے پاس سے گزر کر آگے بھاگ گیا تھا جواد کی نظر آرجے پر نہیں پڑی تھی اتنی دور سے بھی ہانم نے آرجے کو دیکھ لیا تھا وہ ایک جڑکے سے اندر ہوئی تھی اور ٹھاک ہی آواز سے گیٹ بند کیا تھا آرجے یہاں ہانم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا وہ اندر کی جانی بھاگی تھی جبکہ جواد کچھ دیر بعد واپس آ گیا تھا کیا ہوا وہاں کیا دیکھ رہے ہو مکی نے دوسری بائک پر بیٹھتے وہ پوچھا تھا کچھ نہیں مجھے لگا میں نے امیہ ہانم کو دیکھا تھا بھی آرجے کہہ رہا تھا اس کی بات سن کر ہیلمیٹ سر پر بانتے مکی کے ہاتھ کام پہ تھے امیہ ہانم اور یہاں آرجے تم پاگل ہو گئے ہو بلاخر مکی ہسا تھا اسے لگا تھا کہ آرجے کو وہم ہو گیا تھا ہاں مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ وہ امیہ ہانم تھی آرجے اب بھی اس بند گیٹ کو دیکھ رہا تھا ظاہر سی بات ہے بیوی ہے تمہاری نظر تو آئے گی نہ آرجے گا مکی نے شرارہ سے کہا تھا بکو مت معمول کے مطابق آرجے بھڑکا تھا تھوڑی دیر پہلے والا وہ حیران سا آرجے کہیں غائب ہو گیا تھا پہلی بار زندگی میں اسے وہم ہوا تھا یہ اسے لگ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ امیہ ہانم ایک غریب گھر کی لڑکی تھی وہ یہاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی پانچ منٹ پو پائکس کو پل بارش میں آگے پیچھے بھگایا جا رہے تھے شیانی میرا اس دن والا وہم ٹھیک نکلا ہے وہ آرجے ہی تھا وہ یہاں رہتا ہے اللہ خیر کرے ہانم اپنے بالوں کو خوش کرتے ہوئے بڑھ بڑھا رہی تھی یہ منوس ہر جگہ میرے پیچھے پہنچ جاتا ہے ہانم کا دل خراب ہو گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسا کیوں ہو رہا ہے کیوں اسے اتنا آرجے کے قریب لائے جا رہا تھا بے خیالی میں اس کی نظر سامنے لگے آئینے میں پڑی تھی وہ ایک دم چونگ گئی تھی جب سے وہ یونیورسٹی گئی تھی پیاری ہوتی جا رہے تھے سیاہ رنگ کے کپروں میں اس کا رنگ دمک رہا تھا اس کے سنہری لمبے وال کمر پر بکھرے پڑے تھے پریشانی اور دکھ انسان کو کھا جاتے اور اب اس سے نہ کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی دکھ وہ خوش تھی کیونکہ اس کی ماں خوش تھی انہیں اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا وہ اب خوشحال تھی اور یہی چیز انہیں خوبصورت بنا رہی تھی انہیں کھرتی جا رہی تھی خوبصورتی اور زہانت دونوں میں کچھ موسم کا اثر تھا کچھ بارش میں بھیگنے کا اور کچھ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرنے کا آرجے کا خیال کہیں ارنچو ہو گیا تھا وہ مسکراتی تھی اور پھر مسکرائی تھی اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر شرما گئی تھی تیرے کمرے کے آئینوں کو میں دشمنوں میں شمار کرتا ہوں ویکنڈ کے بعد وہ ہسٹل واپس آ گئی تھی ڈرائیور اسے گاڑی میں چھوڑ جاتا تھا اسیہ بیگم اسے کھانے کی بہت سی چیزیں بنا کر دیتی تھی اسی لئے وہ اور محروم ایس میں کم جاتی تھی ہر پندرہ دن بعد ہمدان انکل اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کروا دیتے تھے اس سے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کرے کیونکہ اسے فضول خرچی کی عادت نہیں تھی اس میں اعتماد پیدا ہو رہا تھا وہ اپنے آپ کو ازاد محسوس کر رہی تھی آج پہ ڈپارٹمنٹ میں ان کا سیشن تھا یعنی پھر سیمینار تھا آر جی وہ دونوں کلاس میں ایسے ہوتے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں اور یہی چیز ہانم کو پرسکون کی ہوئے تھے وہ بلا وجہ اس کا سامنا نہیں کرتا تھا اس دن جیسے وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئی تھی انہیں ایک اپنا تفریصی نظر آئی تھی سٹورنٹس ایک لڑکی کے گر جمع تھے جو بری طرح سے رو رہی تھی وہ کوہ مل تھی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے اس کے شہر نے اسے طلاق دے دی تھی اس کے ماں باپ نہیں تھے وہ اپنے مامو کے گھر رہتی تھی طلاق کے بعد اس کے مامو نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا محروع اور ہانم دونوں کو دلی افسوس ہوا تھا اچانک ہانم کی نظر آرجے پر پڑی تھی جس کے چہرے پر کافی غصہ نظر آ رہا تھا وہ حیران ہوئی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ رہا تھا ایک لیکچر لینے کے بعد ان کا سیمینار شروع ہوا تھا ہانم نے اپنے آپ کو اس بار تیار کر کے آئی تھی کہ اگر آرجے نے جواب مانگ لیا تو وہ اسے دے سکے کراس میں ٹیچرز نے افسوس کیا تھا اچکل ویسے بھی طلاق کی شرحہ بڑھتی جا رہی تھی ہمارا آج کا سیمینار کسی خاص موضوع پر نہیں ہے بلکہ آج آپ لوگ معاشرے سے متعلق جو سوال آپ کے ذہن میں ہو انہیں پوچھ سکتے ہیں آج ہم معاشرے میں پھیلی کچھ برائیوں کا ذکر کریں گی اسمان ملک اپنے مقصود انداز میں بول رہا تھا اس نے پانچ میمبرز کو سٹیج پر بٹھایا ہوا تھا جو کافی ذہین کہلاتے تھے اور کافی تیاری کے ساتھ آئے تھے سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا مکلی سٹوڈنٹس نے مکلی سوال کیے تھے جن کا جواب دیا گیا تھا برائیوں کی وجوہات کو زیرے بحث لائے گیا تھا آرجہ ان کی باتیں سن سن کر پک گیا تھا وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا میرا ایک سوال ہے اسے دیکھ کر اسمان ملک اور اس کی ٹیم کے چہرے کا رنگ گڑ گیا تھا وہ ڈر گئے تھے کہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا جی پوچھئے اجازت دی گئی تھی اسلام میں طلاق کیوں دی جاتی ہے جبکہ ہندو مذہب میں ایسا نہیں ہے اسلام میں عورت کو طلاق کے بعد گھر سے نکال دیا جاتا ہے کوئی دوسری شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا اگر وہ مجبورا جسم فروشی شروع کر دے تو کس کا قصور ہوگا اسلام سے اچھا تو ہندو مذہب وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے تو نہیں آرجہ کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا یہی سوال کچھ عرصہ پہلے شالنی نے کیا تھا خانم کے چہرے پر غصہ پھیل گیا تھا اسے آرجہ کی بات کہ ہندو مذہب بہتر ہے سن کر خود پر برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا اس کا دل کر رہا تھا کہ آرجہ کو شوٹ کر دے پلیز اب یہ مت گنا کہ یہ ہمارے خدا کا حکم ہے ہمارے دین کا حصہ مجھے لوجک سے سمجھا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اسلام میں سٹیج پر بیٹھے میمبر نے جواب دینے کیلئے مکھولا ہی تھا کہ آرجہ نے پہلے ہی اچھی خاصی سنا کر اسے چپ کروا دیا تھا وہاں بیٹھے سٹیجنٹس اسے اسلام کی حوالے سے ہی سمجھا سکتے تھے لیکن آرجہ نے منع کر دیا تھا اس بار وہ سب سے پہلی روم میں بیٹھا تھا آج کے سیمینار میں ٹیچرز موجود نہیں تھے اس سیمینار اسمان ملی کے ذمہ داری پر منعقید کیا گیا تھا سب خاموش تھے اسمان ملی کی نظرے سٹیجنٹس میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر نظروں نے ہانم کو ڈھونڈ لیا تھا وہ خاموش بیٹھی تھے البتہ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی ہانم نے محسوس کیا تھا کہ اسمان ملی غبر آیا ہوا تھا وہ لوگ ایک ریشنلسٹ کے ہاتھوں زلیل نہیں ہونا چاہتے تھے ہانم نے اسمان ملی کو سر کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں آواز پر آرجہ نے پلٹ کر دیکھا تھا وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی آرجہ کے چہرے پر ہانم کو دیکھ کر ناگواری ابری تھی وہ اب نیچے کے جانب اتر رہی تھی سیمینار ہال میں ہمیشہ کرسیاں پیچھے کے جانب انچائی میں رکھی ہوتی ہیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی سے سب نظر آئے وہ پورا اعتماد سی آ کر آرجہ کی سائٹ پر کھڑی ہوئی تھی اوہ تم اس امہ حانم اب آپ کہیں گے کہ نسبت ایک ہی ہے ہمارا ایمان ہے دین ہے وغیرہ وغیرہ آرجہ نے اس کے پیشلے جواب کا مزاق اڑایا تھا میسٹر آرجے کیا آپ کی کوئی وہن ہے ہانم نے سوال کیا تھا اس بات کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے وہ چھمبے سے اسے دیکھ رہا تھا ہے یا نہیں ہانم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا ہے ہاں ہے وہ مدیہہ کو اپنی وہن ہی سمجھتا تھا کیا وہ شادی شدہ ہے نہیں آرجہ نے جواب دیا تھا ہم وہ کچھ قدم بڑھا کر اس کے سامنے سٹیج پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی محروحیرت سے مو کھولے اس کے اعتماد کو دیکھ رہی تھی فرض کریں کہ آپ کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا شہر ایک نہائیت لفنگا انسان نکلتا ہے جو نشہ کرتا ہو جوا کھیلتا ہو بری عادتوں میں مبتلا ہو کیا وقواس ہے یہ آرجے گویا دھاڑا تھا ریلیکس میسٹر آرجے صرف فرض کرنا ہے وہ پرسکونسی بول رہی تھی وہ روزانہ شراب پینے کے بعد آپ کی بہن کو بری طرح سے مارتا ہو عذیت دیتا ہو اسے جانور سمجھتا ہو اور اس کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آتا ہو آپ کیا کریں گے خانم نے پوچھا تھا کیا آپ اپنی بہن کو اس کے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے آرجے نے غصے سے اپنے دانت اور مٹھیوں کو بھینچا تھا میں اسے ختم کر دوں گا وہ غصے سے بولا تھا اس کا مطلب آپ اپنی بہن کو بیوہ کر دیں گے لیکن طلاق نہیں دلوائیں گے خانم نے خود ہی جواب دیا تھا میں اپنی بہن کے لیے ایسا گھٹی اور وحشی انسان نہیں ڈونڈوں گا لیکن فرض کریں ایسا ہو جائے پھر فرض کریں آپ اسے نہ مار سکیں کسی مشکل کی وجہ سے فرض کریں وہ روزانہ رات کو اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کے پاس لاتا ہو پھر آخری بات کہتے ہوئے خانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا لیکن وہ آرجے کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی کیا کریں گے آپ آرجے کا دل کر رہا تھا کہ وہ امی حانم کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالے کیا آپ اپنی بہن کو ساری عمر ایسے شخص کے ساتھ رہنے دے سکتے ہیں نہیں وہ فارن بولا تھا کیا آپ کسی بھی معصوم لڑکی کے لیے ایسے شوہر کا سوچ سکتے ہیں نہیں وہ کسی ریبورٹ کی طرح جواب دے رہا تھا کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن کی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے ہاں وہ مسکرائی تھی یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا ہے اس بار چونکنے کی باری آرجے کی تھی اسلام میں طلاق کو رکھا گیا کہ اگر میہ بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو وہ الگ ہو سکتے ہیں ایک بار طلاق دینے کے بعد دونوں فریقین کو کلتی کا احساس ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے جہاں مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے وہیں عورت کو خلا کا حق حاصل ہے اگر کسی بھی وجہ سے عورت مرد کو ناپسند کرے عدالت سے رجوع کر کے خلا کا حق استعمال کر سکتی کسی اور مذہب میں ایسا قانون دکھا سکتے ہو اس دین کی بات کرتے ہو جس میں عورت کو پیدا ہوتے زندہ گار دیا جاتا تھا چلتی حاملہ عورت پر شرط لگائی جاتی تھی کہ پیٹ میں لڑکا یا لڑکی اور اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا عورت کو تمام تر برائیوں کا محور سمجھا جاتا تھا عورت کو شیطان سے تشبیح دی جاتی تھی عورت کو جینے مرنے کا حق نہ تھا شوہر کے مرتے ہی عورت کو ستی کر کے زندہ جلا دیا جاتا تھا اس کا جینہ مرنہ مرد کے ہاتھ میں تھا کب زندگی دے کب قتل کر دے معاشرہ برائیوں کے ہندیروں میں ڈوبا ہوا تھا پھر ایک دین آیا جسے دین اسلام کہتے ہیں اس نے عورت کو پستی چکی سے نکالا پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا اگر عورت ماں ہے قدموں تل جنت رکھتی اگر بیوی ہے تو اسے سکون کا نام دیا گیا اگر بیٹی ہے تو اسے رحمت خداوندی کا نام دیا گیا ہے کوئی مذہب جو عورت کو اتنی عزت دے سکے آج بھی قدیم یونانی فلوسفر عورت کو تمام تر نحست کی جڑ قرار دیتے ہیں لیکن ایک اسلام ہے جو عورت کو معاشرے میں مکمل تحفظ فرام کرتا ہے آپ اس پہ بینہ دلیل کے کیسے سوال کر سکتے ہیں اور طلاق کے بعد عورت کو ازادی دی گئی ہے دوسری شادی کی اسلام ہر طرح سے مکمل ہے مسٹر آرجے یہ تو مسلمان ہیں جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے زکاة کی مدد سے بیوہ اور ان کے بچوں کی کفالت کی جا سکتی ہے وہ خود یتیم تھی اور وہ غربت کا دکھ بھی اچھے سے جانتی تھی ہم مسلمانوں کو نہیں اسلام کو دیکھئے مسٹر آرجے کیونکہ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہے لیکن اسلام پرفیکٹ ہے ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا اگر آرجے مجمع کو خاموش کروانے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی ایسا پہلی بار ہوا تھا کسی نے آرجے کو جواب دیا تھا جانے وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں لیکن وہ جان گیا تھا کہ پہلی بار کسی نے اس کے سوال کو سمجھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا آرجے کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے جیسی سوچ رکھنے والا بھی اس دنیا میں موجود ہیں ویلڈن میس سمے ہانم سوان ملک جوش سے اس کی طرح بڑھا تھا شکریہ ابھی میرا جواب مکمل نہیں ہوا ابھی مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے اس کی آواز پر دروازے کی طرف قدم بڑھاتے آرجے نے پڑھ کر اسے دیکھا تھا کچھ وقت اور میسٹر آرجے آپ کے تھیسیس کے جہاز کا مہمہ بھی حل کرتے ہیں ہانم نے کہتے ہوئے ڈائز پر رکھے ہوئے لائپ راپ سے اپنا موبائل اٹیج کیا جس کی سکرین اب پروڈیکٹر پر نظر آ رہی تھی پروڈیکٹر کی سکرین پر اب ہیرے اور سونے کے ہار یعنی نیکلس نظر آ رہے تھے آرجے گہری خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کیا واقعی وہ اسے مہمہ کو حل کر سکتی تھی کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا نیکلس کیمتی ہے ہیرے کا یا سونے کا اس نے سٹوڈنٹ سے پوچھا تھا آرجے اب اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا دونوں کونیوں کو گھٹنوں پر جمعائے دونوں آتوں کی مٹھی بند کیے تھوڑی کے نیچے رکھے وہ غور سے سکرین کو دیکھ رہا تھا البتہ اس کے کان ہانم کی طرف لگے تھے اف کورس ڈائمنڈ کا نیکلس کیمتی ہے سٹوڈنٹ کے جواب پر ہانم مسکرائی تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائمنڈ کا نیکلس تھیسیس کا جہاز ہے یعنی یہ متبرک ہے ہانم نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلیوں کو چلا کر سکرین کو بدلا تھا اب بھی سکرین پر ہیرے اور سونے کے ہار نظر آ رہے تھے ایک ہیرے کا اور تین سونے کے اگر ہم ڈائمنڈ والے نیکلس میں سے تین ڈائمنڈ نکال کر ان تین گولڈ والے نیکلس میں لگا دیں تو کیا گولڈ والے نیکلس کی قیمت بڑھے گی مسٹر آرجے ہانم نے آرجے سے پوچھا تھا ایسا ہی کچھ سکرین پر نظر بھی آ رہا تھا تین سونے کے ہاروں میں تین ہیرے جڑے تھے یعنی ہر ایک ہار میں ایک ہیرہ بلکل بڑھے گی آرجے نے توجہ سے جواب دیا تھا وہاں بیٹھے ہار سٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک دلچسپ گیم تھی جو آرجے ہر ہانم کے درمیان چل رہی تھی وہ سب اسے بہت انجوائے کر رہے تھے یعنی ایک متبرک چیز کا حصہ اگر کسی عام چیزوں میں چلا جائے تو عام چیز بھی متبرک ہو جاتی ہے دوسرے لفظوں میں ہیروں کے جڑنے سے ہار کی قیمت بڑھ گئی ہے سوالی انداز سے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسومہ ہانم ایسا ہو سکتا ہے آرجے اس کی بات کو سمجھ رہا تھا تو یہ جواب ہے آپ کے ایتیسیس کے جہاز کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب کہ اگر ایتیسیس کے متبرک جہاز کے کچھ حصوں سے ایک نیا جہاز بنایا جائے تو وہ اصلی ہوگا متبرک ہوگا یا نہیں وہ بالکل متبرک ہوگا اب اس نیکلیس کو دیکھئے یہ وہ نیکلیس ہے جس سے تین ڈائیمرز نکال کر اس میں گولڈ کے پلز لگا دیے گیا ہے یہ تھا سیسیس کا اصلی جہاز جس میں ٹوٹ پوٹ کے بعد بہت سے پرزوں کو بدلا گیا تھا کیونکہ ابھی اس میں ڈائیمرز موجود ہیں تو کیا یہ متبرک نہیں رہا وہ ایک بار پھر سوالیاں نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی یہ قیمتی ہے اور متبرک ہے لیکن پہلے سے کم کیونکہ اب اس میں ڈائیمرز کم ہو گئے لیکن موجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اصلی ہے یعنی متبرک ہے اب کی بار جواب عثمان ملک نے دیا تھا جی بالکل تو یہ تھا سیسیس کے سوال کے پہلے حصے کا جواب کہ جب سیسیس کا جہاز جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا اور اس کے کچھ پرزوں کو بدلا گیا چونکہ پہلے جہاز کا کچھ حصہ باقی تھا تو وہ ابھی بھی متبری کی تھا جبکہ اس کے تمام پرزے نہ تبدیل کر دیے جاتے ہانم کی آنکھوں کی چمنہ وقت بڑھ گئی تھی لیکن میں سمع ہانم تیسیس کا جہاز کا صرف ایک حوالہ دیا تھا میں نے اصل سوال تو مذہب پر تھا کہ تبدیلیوں سے گزرنے پر آخر میں آنے والا مذہب حقیقی کیسے ہو سکتا ہے آرجے پوچھ رہا تھا درست فرمایا آپ نے مسٹر آرجے کرائی تھی اب دیکھئے مسٹر آرجے یہ ایک نیا ڈائمنڈ نیکلیس ہے جس میں تین ڈائمنڈ کی کمی ہے سکرین پر اب ایک ہیرے کا ہار نظر آ رہا تھا جس میں بڑے بڑے تین ہیرو کی جگہ خالی تھی اب اگر ہم ان تین گولڈ والے نیکلیس میں سے تینوں ڈائمنڈ کو نکال لیں جو ہم نے پہلے پٹ کیے تھے تو کیا اب یہ تین گولڈ والے نیکلیس کیمتی یا متبرک بچے ہی یا نہیں اگلی سکرین پر اب تینوں سونے والے ہار میں سے تینوں ہیرے نکال لیے تھے وہ نظر آ رہے تھے نہیں کیونکہ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ قیمتی اور متبرک چیز ڈائمنڈ نہ کہ گولڈ اگر وہی نہیں رہا نیکلیس میں تو نیکلیس کی کوئی قیمت نہیں رہی ہنم نے اپنے سوال کا جواب خود دیا تھا اور اگر ہم ان تین ڈائمنڈ کو اس نئے نیکلیس میں فٹ کر دیں جس میں جگہ خالی ہے تو کیا اس نیکلیس کی قیمت بڑھے گی کیا یہ متبرک ہوگا اب سکرین پر وہ تینوں ہیرے اس نئے ہار میں جڑے نظر آ رہے تھے جس میں جگہ خالی تھی جی بالکل ہوگا کیونکہ اب یہ مکمل ڈائمنڈ کا نیکلیس ہے تو قیمتی ہوگا نا ہنم کی سوالیاں نظریں آرجے پر جمی تھی جس نے اس بات میں سر علایا تھا اب غور کیجئے گا مسٹر آرجے یہ جو پہلا ڈائمنڈ والا نیکلیس تھا یہ وہ پیغام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کی جائے جو بہت خالیس تھا پھر اس نیکلیس میں سے تین ڈائمنڈ نکال لئے گئے یعنی وقت گزرتا گیا لوگ گمراہ ہوتے گئے وہ جو چیز اصل تھی جو پیغام حقیقی تھا وہ جہالت کے ہندیروں میں قیمت کھو گیا تھا اب آپ ان تین نیکلیسز کو دیکھئے یہ گولڈ والے نیکلیس جن میں تین ڈائمنڈ جڑے ہیں یہ وہ تین مذہب ہیں جن پر قرآن پاک سے پہلے کتابیں نازل کی گئے ان میں جڑے ڈائمنڈ اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ متبرک خالص اور حقیقی پیغام ان میں بھی ایک ہی تھا یعنی اللہ ایک ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے اور جو گولڈ جڑا ہے وہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ مذہب خالص نہیں رہے وقت کے ساتھ لوگوں نے ان میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی اور ان کی قیمت کم ہو گئی لیکن چونکہ ڈائمنڈ ابھی بھی جڑے تو ظاہر تھا کہ یہ پیغام اللہ کا ہی تھا جسے توڑ مڑوڑ کر عجیب و غریب شکل دے دی گئی ہے سانس لینے کو روکی تھی سٹرودنٹس دم سادے اسے سن رہے تھے اب آپ اس نیکلیس کو دیکھئے جو نیا تھا جس میں ڈائمنڈ کی کمی تھی اور وہ تین ڈائمنڈ کوڑ والے نیکلیس سے نکال کر اس میں ڈال دئیے گئے تھے یہ نیا نیکلیس دین اسلام ہے جو تبدیلیوں سے گزرا ہے آپ نے خود کہا کہ یہ قیمتی اور متبرک ہے اس نیکلیس میں جو تین ڈائمنڈ لگے ہیں وہ پشلے مذہب کی تصدیق کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پہلے بھی پیغام ایک تھا یعنی اللہ ایک ہے اور اب بھی پیغام ایک ہی ہے یعنی اللہ ایک ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے چونکہ یہ نیکلیس پورا کا پورا ڈائمنڈ کا ہے بے شک یہ تبدیلیوں سے گزرا ہے لیکن یہ قیمتی ہے متبرک ہے خالص اور حقیقی ہے یہ ہے تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والے دین اسلام کی حقیقت ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا اس کی نظریں آرجے پر جمعی تھی گوڈ بے اختیاری میں آرجے کے موں سے نکل گیا تھا وہ کمال کا لوجک لائی تھی نہ سائنس کا حوالہ دیا تھا نہ کوئی آیت لے کر آئی تھی وہ اسے اسی کے انداز میں سمجھا گئی تھی آپ کا لوجک اچھا ہے مس امہانم خالص میں چھائے خموشی کو آرجے نے توڑا تھا سٹوڈنٹس کو جیسے سامپ سنگیا تھا لیکن ابھی بھی میرے بہت سے سوال ہیں اس مذہب میں بہت سے جھول ہیں جن کے مجھے جواب چاہیے ضرور ملیں گے مسٹر آرجے چونکہ اس سیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ کے باقی سوالوں کے جواب اگلے سیشن میں ملیں گے اسمان ملک نے آگے بڑھ کر اسے ٹوکا تھا آرجے کی تیوری چڑی تھی اسے اپنے اور ہانم کے درمیان مداخلت کرتا اسمان ملک سہر لگ رہا تھا خمال کر دیا آپ نے ہانم کیا آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں گی اسمان ملک ستائشی نظروں سے ہانم کو دیکھ رہا تھا ہانم کا جواب سننے سے پہلے آرجے ہال سے باہر نکل گیا تھا مسٹر آرجے بات سنیے آپ کے ذہن میں ایسے سوالات کہاں سے آتے ہیں سٹوڈنٹس کا حجوم اس کے پیچھے بھاگا تھا میں اس قابل نہیں ہوں ابھی کیا آپ کی ٹیم کے ساتھ چل سکوں ہارم نے مسکرا کر جواب دیا تھا سٹیج پر بیٹھی نیلم جو کہ اسمان ملک کی ٹیم کی ہیڈ اور اس کی چہیتی تھی اس وقت جل کر راہ ہو گئی تھی آپ ہی تو اس قابل ہیں مسانم آپ سوچ لیں میں انتظار کروں گا وہ بازیت تھا اس سے پہلے ہانم کچھ بولتی مہرو آندھی طوفان کی طرح اس کی طرح بڑی تھی تھوم ادھر مروحانی وہ اسے کھینچتے وہ لے گئی تھی جبکہ اسمان ملک دیکھتا رہ گیا تھا آخر اس اومے ہانم میں اتنا کانفیڈنٹس کہاں سے آیا ہے سٹوڈنٹس کے عجوب میں گھرے آرجے کا ذہن کہیں اور الجاتا اس نے مہرو اور ہانم کو ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتا دیکھا تھا بتائیے نہ آرجے آپ کا دماغ اتنا تیز کیسے چلتا ہے ایک لڑکی نے کسی اینکر کی طرح اسے سوال کیا تھا بہن جی میرا دماغ ہے آہستہ چلے تیز چلے ڈبل سپیڈ سے چلے الٹا گھومے یا نہ چلے اینی پرابلم آرجے کی فشانی پر بل پڑے تھے وہ تنگ آ گیا تھا لوگوں کے سوالات سے وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا تھا جبکہ لڑکی اپنا سمو لے کر آئے گئی تھی تمیزی کی تمام حدے مسٹر آرجے پر آ کر ختم ہوتی ہیں وہ بڑھ بڑھائی اور پھر دور جاتے آرجے کو دیکھا تھا تم نے جواب کہاں سے ڈھونے آنی مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ یہ تم ہی ہو محروب ابھی تک شوق تھی طلاق والا جواب میں نے بہت سرچ کیا انٹرنیشنل سکولرز کو سنا تب جا کر مجھے لوجیک سمجھ میں آیا کہ آرجے کو کیسے قائل کرنا ہے جب مجھے لوجیک کی سمجھ آئی پھر میں دین والی اور تھیسیس کے جہاز والی بات میں اپنا دماغ لگایا اور بلہ آخر میں پا لیا وہ مسرور سی بتا رہی تھی وہ دونوں ہسٹل جا رہی تھی شام کے چھے بجنے والے تھے سورج گھروب ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن اتنے اتمنان اور احتمال سے جواب دیا تم نے پہلے تو تم ایسی نہیں تھی محروب کو جانے کس بات کا صدمہ تھا اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ جو ابھی اندر لوگوں کو قائل کر رہی تھی وہ آنی ہی تھی اس کی بات سن کر آنی مذکرائی تھی اور اس کا ذہن پیچھے کہیں بھٹکا تھا یہ پیچھلے ویکنڈ کی بات تھی جب وہ گھر گئی تھی وہ آرجے کے سوالات کو لے کر پریشان تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس نے احمی تو بھر لی تھی لیکن جواب کیسے دے وہ مغرب کی نماز کے بعد دون میں بیٹھی تھی کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کی اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی کیا ہوا آنی بیٹا سب خیریت ہے نا اچانک اس کے کانوں سے ہمدان انکل کی آواز ٹکرائی تھی وہ چونکر سیدھی ہوئی تھی ارے انکل آپ بیٹھئے پلیز ہانم کے کہنے پر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بڑا جمان ہو چکے تھے یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو کوئی پریشانی ہے وہ پوچھ رہے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ زبردستی مذکرائی تھی لیکن بیٹا پریشانی آپ کے چہرے سے واضح ہے وہ ایک تجربہ کار انسان تھے فوراں سمجھ گئے تھے انکل اگر ایک سائنس کا پیروکار آپ کے مذہب پر سوال اٹھا اور آپ کو لوجک کے فلس میں پہم میں الجھا دے تو اس کو کیسے جواب دینا چاہیے وہ پوچھ رہی تھی بیٹا پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ چاہتا کیا ہے پھر اس کے سوالات پر دھیان دے نوٹ کریں اسے کیا چیز پریشان کرتی ہے پھر اس کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے قائل ہو سکتا ہے پھر کائنات سے نشانیاں ڈھونڈے اور اسے اسی کی انداز میں جواب دیں وہ اسے سمجھا رہے تھے اور انکل ان سب کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا سوچنا ہوگا جوابات کی متعلق اگر ایک انسان سوالات کی خوج میں رہتا ہے تو دوسرے کو جوابات تلاش کرنے چاہیے اگر وہ انسان آپ کو سوالوں سے ہلجھاتا ہے تو آپ اسے جوابات میں ہلجھا دیں کیا کمال لوجک بتایا تھا ہمدان انکل نے اسے وہ سمجھ کر مسکرا دی تھی جو انسان کائنات کو جتنا تسخیر کرنا چاہے گا یہ اس انسان کے لیے اتنی کھلتی جائے گی یہ راز افشا کرتی جائے گی وہ پتے کی بات کر رہے تھے ہانم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور قرآن پاک میں افشاد ہے ترجمہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہلِ اکل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اس آئیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کائنات میں غور و فکر کی ترویب دی ہے کہ کائنات کی نشانیوں سے بسیرت حاصل کریں اس کی تخلیق میں غور و فکر کریں اس کے لیے لفظ آیات کو مبہم رکھا اور یہ نہیں کہا کہ اس میں فلاں فائدہ ہے کیونکہ اس فوائد اور آیات کی اقسام ہی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایسی مہیر العقول نشانیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو دنگ کر دیں ان میں غور و فکر کرنے والے انہیں تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتے یہ نشانیاں مطلع شیعان حق کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام اہداف کے متعلق روشن دماغوں کو متنبع بھی کرتی ہیں چنانچہ اس کائنات میں موجود اجرام پلکیاں اور اشیاء کی تفصیل کسی بھی مخلوق کے لئے شمار کرنا ممکن نہیں ہے تفصیل تو کیا کسی ایک چیز کی مکمل معلومات حاصل کرنا بھی ممکن نہیں مقتصر یہ کہ اس کائنات کے حجم وسط اور اس کا منظم نظام حرکت اس کائنات کے خالق کی عظمت عظیم سلطنت اختیارات اور وسیع قدرت کی حفاظ دلیلیں ہیں روحان نماز پڑھی آپ نے ایک چھوٹے سے لکڑی کے دیسک کے پیچھے بیٹھے لمبی دارے والے مولوی نے سات سال کے روحان سے پوچھا تھا جو جانے کین کیالوں میں کھویا ہوا تھا مولوی صاحب کے دونوں طرف بچوں کی لمبی کتارے تھی بچے سر ہلا ہلا کر اور زور لگا کر انچی انچ آواز میں پڑھ رہے تھے روحان ان تمام بچوں میں سب سے ذہین اور لائک بچا تھا وہ چار سال کا تھا جب اس مسجد میں ناظرہ پڑھنے آئے تھا وہ ایک سال میں قرآن پاک پڑھ چکا تھا وہ دوسرے بچوں کے نسبت کم گھو تھا اپنے سبق پر دھیان دیتا تھا وہ قرآن پاک کے صفات پر لکھی اور روح کو غور سے دیکھتا تھا جیسے کیمرہ کسی چیز کو سکین کرتا دو سال میں اس نے دو بار قرآن پاک مکمل کیا تھا وہ حفظ کر رہا تھا لیکن اچانک وہ عجیب و غریب سوال کرنے شروع ہو گیا تھا جنہیں سن کر کبھی تو مولوی صاحب حیران رہ جاتے کبھی غبرا جاتے تھے اور شدید غصہ کرتے تھے نہیں پڑی روحان اتمنان سے کہا تھا کیوں نہیں پڑی آپ کو پتہ ہے نہ اللہ پاک سزا دیتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر وہ سخت سے لاجم میں کہہ رہے تھے لیکن کیوں کیوں سزا دیتے ہیں وہ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں پھر سزا کیوں دیں گے اس کا سوال مولوی صاحب کو خموش کروا گیا تھا کیونکہ وہ اللہ ہے سب سے بڑا ہے اس لیے کچھ دیر بعد وہ بولے تھے اللہ ہونے کا مطلب سزا دینا ہوتا ہے اگر ہم اللہ بن گئے تو کیا ہم بھی سزا دیں گے اور مجھے ایسا اللہ نہیں پسند جو سزا دیتے ہوں مجھے نہیں پسند I don't like him وہ معصوم تھا نہیں جانتا تھا کہ کیا پوچھ رہا ہے کیا بول رہا ہے سٹاک کی آواز پورے ہال میں گونج گئی تھی مولوی صاحب کے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان اس کے نازم گال پر بری طرح چھپ گئے تھے وہ حیران سا مولوی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر وحشت چھائی تھی تم بچے نہیں ہو شیطان ہو شیطان وہ اسے بازو سے پکڑ کر حویلی لے آئے تھے مولوی صاحب کی پورے علاقے میں بہت عزت تھی چبل صاحب خود ان کا بہت احترام کرتے تھے آپ کے گھر میں انسان کے روپ میں شیطان پیدا ہوئے سید صاحب اسے یہاں سے دور لے جائی اور آئندہ مسجد مت بھیجنا باقی بچوں کو بھی خراب کرے گا وہ غصے سے بولتے واپس جا چکے تھے آپ نے کیا کہا تھا روحان بیٹا عائشہ جبیر اس کی ماں نے پیار سے پاس بٹھا کر پوچھا تھا روحان کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپکا جو اس کے پولے گالوں پر فسل گیا تھا انگلیوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نماز نہ پڑھنے پر سزا دیتے ہیں میں نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا وہ بڑے ہیں اور پھر میں نے کہا کہ مجھے سزا دینے والا اللہ نہیں پسند مجھے ایسا اللہ نہیں چاہیے وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے لپڑ گیا تھا عائشہ جبیر کا دل پڑ گیا تھا جیسے اس کا سوال اتنا برا نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو شیطان کا نام دے دیا جاتا آج سے میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گی میں بتاؤں گی سب وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی تھی ہماری معاشرے کا یہی علمیہ ہے کہ ہمیں ڈرائی جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اللہ کو سزا دینے والا بتایا جاتا ہے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو نہیں تو اللہ مارے گا ہمیں اللہ کی محبت نہیں سمجھائی جاتی بندے اور اللہ کا تعلق نہیں بتایا جاتا وہ بچہ تھا اس کے معصوم سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تھے لیکن اسے شیطان کہہ کر دھدکار دیا گیا تھا کسی نے نہیں سوچا تھا ان سب کے سخت الفاظ باقی اسے اللہ سے بہت دور اور اس کا انکار کرنے والا بنا دیں گے یہ نہیں بتایا جاتا وہ تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے غفور الرحیم ہے وہ دونے ڈپارٹمنٹ سے سیدھا ایس ٹی سی آئی تھی یہ سٹوڈنٹس ٹیچر سینٹر تھا جو ہاسٹل ایریا میں تھا جو ایک چھوٹے سے شاپنگ مال کی طرح تھا جہاں ضرورت اور پسند کی ہر چیز مل جاتی تھی محروف کو کچھ چیزیں لینی تھی میں تھک گئی ہوں یار ہانم نے ایک طرح بیٹھتے ہوئے کہا تھا وہ ڈپارٹمنٹ سے وہاں تک پیدل آئی تھی جو اچھا خاصا فاصلہ تھا اچھا تم بیٹھو میں چیزیں لے کر آتی ہوں بحریو شاپ کے طرح بڑی رات کو سٹی سی پر سٹوڈنٹس کا ایک میلہ لگا ہوتا تھا ہستے مسکراتے چیرے وہاں زنگی دورتی تھی اچانک ہانم کی نظر لڑکوں کے ایک گروپ میں پڑیٹھے آرجے پر پڑی جو سگریٹ پی رہا تھا نشوہی ہانم اسے دیکھ کر بڑھ بڑھائی تھی اپنے چیرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے آرجے نے چاروں طرف نظریں دورائی تھی اور پھر ہانم پر اس کی نظریں رکی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور پھر آرجے کے دیکھنے پر نظریں چورا گئی تھی وہ سگریٹ کا دھوہا اڑاتے ہانم کو دیکھ رہا تھا دھوہے کے مرگولوں میں ہانم کا چہرہ کبھی دھنلا جاتا تھا اور کبھی واضح ہو جاتا تھا وہ اسے دیکھ کر نظانے کس گہری سوچ میں پڑ گیا تھا لفنگا وہ اسے ہی تک رہا تھا ہانم ایک چھٹکے سے اٹھی تھی اور پھر اس شاپ کے اندر چلی گئی تھی جہاں محروہ گئی تھی جبکہ آرجے ابھی تک سوچ کے زیرے اثر تھا ڈپارٹمنٹ میں میٹ ٹرم ایکزیم چل رہے تھے سیمینار کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا ایک ہفتے تک وہ بری طرح سے پڑھائی میں گھرت رہے تھے آج ان کا ریزرڈ تھا تو وقتوں کے مطابق آرجے نے ٹاپ کیا تھا وہ سب سے اوپر تھا ہانم کو اس کے ٹاپ کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا البتہ وہ حیران تھی کہ کبھی وہ کلاس میں آ جاتا تھا اور کبھی دنوں غائب رہتا تھا پھر بھی ٹاپ کر گیا تھا البتہ ایک بات پر وہ شکر کرتی تھی کہ کبھی ان کی برائے راست بات نہیں ہوئی تھی تو سیمینار روم کے باہر ایسے ہوتا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ دسمبر کا دوسرا ہفتہ چل رہا تھا سردی کی شدت میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا تھا لاہور کا درجہ ارارت پانچ سے چار ڈگری پر چلا گیا تھا ہانم بستر میں دبکی بیٹھی تھی باہر چلنے والی تیز ہوایں سے اندر رکے رہنے پر مجبور کر رہی تھی کیونکہ اسے حد سے زیاد دہ تھنڈ لگتی تھی وہ پوری طرح سے اپنے موبائل میں مگن تھی جب مہرو کی آواز پر چونکی ہانی چلو نا ایس ٹی سی چلتے ہیں ہانم کے لئے مہرو نے گویا دھماکہ کیا تھا وہ تھنڈ سے مری جاری تھی اور مہرو کو ایس ٹی سی جانے کی پڑی تھی نا بابا بہت ٹھینڈ ہے ہانم نے صاف انکار کیا تھا یار چلو نا ڈیپارٹپنٹ سے آ کر کمرے میں گھش جاتی ہو ہم کہیں باہر بھی گھومنے نہیں جاتے مہرو من من آئی تھی ابھی فرس میسٹر ہے مہرو دو سال پڑے ہیں گھوم لیں گے ویسے بھی کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے تم نے لاہور نہیں دیکھا دیکھا یار لیکن ہم دونوں تب ساتھ نہیں تھی نا اور میں اچھے سے جانتی ہوں یہ دو سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے تمہیں تو فرق نہیں پڑھنے والا ہانم کافی انٹروورٹ قسم کی لڑکی تھی اپنے کمرے میں رہنا گوگل پر چیزیں سرچ کرنا اور کتابیں پڑھنا یہ اس کا ولین مشغلہ تھا اسے باہر گھومنا پھرنا ایک حد تک اچھا لگتا تھا وہ ان چیزوں کے لیے پاگل نہیں تھی نا وہ زیادہ سوشل تھی اس سے فرینڈز نہیں بنایا جاتے تھے اور اس کا ثبوت تھا کہ پوری سکول کالیج اور اب یونیورسٹی لائف میں اس کی کوئی فرینڈ نہیں تھی سوائے محروو کی وہ اکثر حیران ہوتی تھی کہ محروو اس کی دوست کیسے بن گئی تھی یہ شاید محروو کی پیش قدمی تھی وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی اور لوگ اس سے اکثر بورنگ کہتے تھے کل چلیں گے نا اب تو شام ہو گئی ہے ویسے بھی باہر بہت ٹھنڈ ہے اوہ شیٹ محروو نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا کیا ہوا ہانم حیران ہوئی یا راج آرجے کا انٹرویو تھا میں بھول گئی محروو فوراں بستر کے اندر گھسی تھی اور لپٹ آف اٹھا کر یوٹیوب وان کی تھی وہ اس کا انٹرویو کیسے مس کر سکتی تھی جبکہ ہانم افسوس سے سر علاقہ رہ گئی تھی کیسے ہیں آپ مسٹر آرجے جیسا ہمیشہ سے تھا وہ مسکر آیا تھا اور آپ ہمیشہ سے کیسے ہیں اینکر نے اس دوبارہ پوچھا جیسے ابھی نظر آ رہا ہوں یعنی آپ بدلتے نہیں ایک سے رہتے ہیں اینکر نے تصدیق چاہی تھی جی آپ کہہ سکتی ہیں وہ پھر مسکر آیا تھا آپ پر چیزیں موسم اور خوبصورتی اثر نہیں کرتی کیا موسموں کو بدلنا آپ کی شخصیت پر کتنا اثر کرتا ہے سوال موجود تھا کچھ خاص نہیں مجھے یہ سب چیزیں جلدی متاثر نہیں کر پاتی کمال ہے خیر یہ سب چھوڑی اپنا حقیقی نام بتائیے مجھ سمیت یہاں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ آرجے کا اصل نام کیا ہے اینکر نے پوچھا روحان جو بھی لیکن لوگ مجھے آرجے کے نام سے ہی جانتے ہیں آپ کی گرل فرینڈ آپ کو کس نام سے بلاتی ہے میری گرل فرینڈ اس نے گرل فرینڈ پر زور دیا تھا یعنی کوئی ایک نہیں تھی بریک اپ سے پہلے جان بریک اپ کے بعد شیطان اس نے ڈٹائی سے کہہکا لگایا تھا اور آپ کے پیرنٹس آرجے تم ایک نمبر کے گھدے اور اولو کے پٹے ہو تم سے زیادہ بے وکوف کوئی نہیں سہی جبیل کے آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی لگتا ہے وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں آرجے کو خاموش دیکھ کر اینکر نے پوچھا وہ کچھ ایکسٹرا ہی پیار کرتے ہیں آرجے بڑھ بڑھایا تھا آپ کو گانے کا شوق کب ہوا جب میں چھ سال کا تھا آپ کی آواز بہت اچھی ہے جادو کرتی ہے آپ پروفیشنل اور اوفیشل سنگر کیوں نہیں بن جاتے مجھے شوق نہیں سنجیدہ سا جواب آیا تھا تو پھر کس چیز کا شوق ہے آپ کو گانے اور تیرنے کا لوگوں کو تنگ کرنا ان کا جینا حرام کرنا یہ سب کہنا وہ شاید بھول گیا تھا یہ گھدہ مجھ سے مار کھائے گا سہیر جبیل کی آواز پر مہدی ایک دم اچھلی تھی وہ ہویلی آئی ہوئی تھی اور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جہاں آرجے کا شو چل رہا تھا اے چھوٹے بابا سائیں آپ کب آئے وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی سید اویلی میں مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا خاص احترام کرتی تھی بڑے بابا سائیں چھوٹے بابا سائیں اور ہشام آج تک مدیہ کے کمرے میں نہیں گئے تھے کوئی کام ہوتا تو پیغام بھیج کر بلا لیتے تھے ایک آرجے تھا جو توفانوں کی طرح آتا اور جاتا تھا نہ کسی کا ڈر نہ لحاظ سوائے سید جبیل کے جن سے وہ خار خاتا تھا یہ لڑکا نہیں صدرنے والا اللہ جانے اس کا کیا بنے گا کرتا ہوں اس گدے کو فون وہ افسوس کرتے جا چکے تھے جبکہ مدیہ ایک بار پھر سر چٹک کر انٹرویو کے طرف متوجہ ہو چکی تھی سنا ہے آپ بہت موڑی ہے مسٹر آرجے خوبصورت اینکر نے اپنے سامنے شان سے بڑا جمان آرجے سے پوچھا تھا یہ چینل شائننگ سٹار چینل کا سیٹ تھا تھا جہاں پر زیادہ تر نئی نئی شہرت حاصل کرنے والے نوجوانوں کے انٹرویو ہوتے تھے اینکر سنم پشلے کہیں مہینوں سے آرجے کو انٹرویو کے لیے بلا رہی تھی جب وہ سلسل انکار کر رہا تھا اسے شہرت کا زیادہ شوق نہیں تھا وہ یہ چیز پروفیشنل سنگر بن کر بھی کر سکتا تھا اچانک اس نے اب انٹرویو کے لیے ہاں کر دی تھی نہیں موڑی نہیں ہوں لیکن میرے موڑ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا میں بہت کوئی ریسپونس دیتا ہوں ہر چیز کا شاید اسی وجہ سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ سنجیدہ سا بتا رہا تھا فرض کریں مسٹر آرجے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے کسی سے بھی کیا ہو سکتی ہے نو نیور لیکن میں ہزار محبتیں کر چکا ہوں وہ ہسا تھا چلے محبت نہ چھوڑے پسندید کی ہی سہی کوئی آپ کو اچھا لگنے لگے اور پھر آپ کو محسوس ہو کہ وہ ایک دھوکے بات شک سے فرض کریں وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہو جائے فرض کریں وہ آپ کو چھوڑ جائے اور آپ کو اس کی یاد میں روئیں کیسے لگے گا آپ کو دھڑکیوں کی فرمائش پر جو آرجے کی مداتی اینکر سنم مجھ سے محبت کے بارے میں بہت سوال کر رہی تھی اینکر کی بات سن کر آرجے نے زوردار کہہ کر لگایا تھا وہ ہسا تھا اور پھر ہستا چلا گیا تھا بہت دلچسپ ہوگا یہ سب مجھے اچھا لگے گا اگر ایسا ہوا تو انفیکٹ میں چاہوں گا اب ایسا ہوں بے تہاشا ہس رہا تھا اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جن میں بہت زیادہ ہسنے کے بعد سب نمی سی پھیل گئی تھی جس بات کے اور کہہ رہا تھا کہ اس کے لئے یہ سب دلچسپ ہوگا لوگ حیران و پریشان سے اس کا شو دیکھ رہے تھے وہ اپنی سوچ میں سلفائٹ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا اینکر سنم جانتی تھی کہ آج کا یہ شو سوپر ہٹ ہونے جا رہا تھا ہوئی نہ جائے اس ڈیش کو کہیں محبت محرون نے پول والیوم میں اس کا انٹرویو لگایا ہوا تھا آخری بات سن کر ہانم بڑھ بڑھائی تھی یار ہانی کچھ تو اعترام کیا کرو جانتی ہو وہ سید ہے محرون نے اسے ٹوکا تھا ہاں تو میں نے کب کوئی گالی دی میں تو بس ڈیش کہا ہے اور جسے خود اپنے خاندان کا احساس نہ ہو دوسروں سے توقع کیا رکھتے وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی مجال تو مان جاتی اللہ معاف کرنا بس غلطی سے موت سے نکل گیا ورنہ آپ جانتے ہیں میں ہر انسان کی عزت کرتی ہوں وہ اب دلی دل میں اللہ سے معافی مانگ رہی تھی مکی اور آرجو سینٹرل پلازا کے سامنے گاڑی میں بیٹھے تھے مکی کی نظریں بار بار پلازا کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں کے ان کے دوست نے آنا تھا وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے دیکھتے دیکھتے مکی اچانک چونکا تھا اسے گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک پیزا ہٹ کی طرف جاتی ہوئی محروع اور ہانم نظر آئی تھی یہ یہاں کیا کر رہی ہیں انتہا کی دون پڑھ رہی تھی محروع اور ہانم دونوں گھٹنوں تک آتے کوٹ پہنے بھالو لگ رہی تھی لیکن پھر مکی انہیں پہچان گیا تھا یہ محروع کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتی مکی کی تیوری چڑھی تھی تمہیں کس بات کی فکر ہو رہی ہے تمہاری ہونے والی زوجہ ہے کیا محروع آرجو نے اپنی ہی بات پر چھت پھار کہہکا لگایا تھا میری ہونے والی زوجہ ہو نہ ہو لیکن تمہاری قانونی وائب بھی اسی کے ساتھ ہے میکی نے تفکر کہا تھا اس کے اشارہ ہانم کی طرف تھا آرجو نے چہرہ اس کی جانب کر کے دیکھا تو وہ واقعی وہیں دونوں تھی موبند رکھو میکی آرجو نے سنجیدہ سلہجے میں کہا تھا جب خود پر بات آتی تھی وہ سیریس ہو جاتا تھا ایسے میں حیران ہوں اچھی خاصی لڑکی ہے ہانم ابھی تک یونیورسٹی میں یا باہر کوئی بوائی فرنڈ نہیں بنایا اس نے وہ پر سوچ سے لہجے میں کہہ رہا تھا کیوں تمہارا دل کر رہا ہے کیا اس کا بوائی فرنڈ بننے کو آرجو کے لہجے میں بدا کے کارٹ دے نہیں میری اتنی مجال کہ میں آرجو کی قانونی وائف کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھو میکی خسیانی ہسیہ سا تھا اچھی بات ہے دو سو قدم دور رہنا چاہیے اس سے آرجو کی بات پر میکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیا آرجو نے مزاگ کیا تھا یا سچ میں وہ سنجیدہ تھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ان کا دوست واپس آ گیا تھا اور آرجو نے بھینا کچھ پوچھے گاڑی آگے بڑھا دی تھی اس رات ہانم کو نین نہیں آ رہی تھی صبح انہیں یونیورسٹی سے دسمبر کی چھوٹیاں ہونے تھے آرجو پچھلے دو ہفتوں سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا وہ اکثر سوچتی تھی کہ اتنی چھوٹیاں کرنے کے باوجود بھی ڈپارٹمنٹ والے اسے کچھ نہیں کہتے تھے اس دوران ایک سیمینار ہوا تھا جس میں آرجو نہیں تھا اور آرجو نہیں تھا اور آنم کو اس میں مزا نہیں آیا تھا اس کے سوال دماغ کو ہلانے والے ہوتے تھے وہ سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا جبکہ باقی سٹورنٹس اتنی گہرائی میں نہیں جاتے تھے اس نے محلو سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ آرجو کیوں نہیں آتا اگر وہ ایسا کرتی تو محلو لازمان اسے تنگ کرتی وہ بور ہو رہی تھی اور پھر اس نے محلو کا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے شروع کیے تھے روح کیا ہے اس نے ٹائپ کیا تھا لیپ ٹاپ کی روشنی میں اس کی کرے آنکھیں جگمک کر رہی تھی روح اللہ کا عمر ہے القرآن اگر روح کی محیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی تک سائنس اس قدر ترقی نہیں کر پائی کہ آخر روح ہے کیا ایک انسان ہی کو باقی جانداروں سے زیادہ شعور کیوں ہیں اس کا جواب سائنس کے پاس ابھی تک نہیں ہے لیکن منتقی طور پر اتنا جان لیا گیا ہے کہ روح ہی وہ عمر ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اور اپنے ارتکر محل کی بقا کی فکر میں سرگردہ رہتا ہے اسی روح کی بدولت وہ موت اکر باد موت کیا ہوتا ہے کہ جواب کا بھی مطلعش ہی ہے اس کا جواب بھی سائنس کے پاس نہیں ہے کیونکہ سائنس کا دائرہ اختیار سے یہ موضوع باہر ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ موت کا تعلق روح سے نہیں موت یا زندگی کا تعلق مادہ کی خاص ترقیبی بناورت سے ہے جو ترقی کر کے ایک مایکرو سے مایکرو جاندار بن جاتا ہے ممکن ہے فیوچر میں سائنس خود یونی سیلولر بنانے کے قابل ہو جائے اور موت پر بھی قابو پالے لیکن یہ ناممکن کے قریب تر ہے لیکن اس مادہ کو شعور دینا انسان کے لیے ناممکن ہی رہے گا وہ شعور جس سے انسان خود ایجادات کرنے کے قابل ہوا ہے یعنی روح شعور کا دوسرا نام ہے خانم نے زیرے لب کہا تھا کوانٹرم فیزکس کا روح سے کیا تعلق ہے صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ سائنس دان بھی موت سے قبل کے غیر معمولی تجربے کو مطالعہ کر رہے ہیں اس معاملے کو فقط کوانٹم تبیات کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے جس کے بارے نیلز بوہر نے پیش گوئی کی تھی نیلز بوہر کے مطابق ایک منبع سے متعلق ذرات کے درمیان ایک مضبوط ربط پایا جاتا ہے تاہم آئنسٹائن نے اسے بوتیا رابطہ کلار دیکھ کر مسترد کر دیا تھا اس نظریعے کے مطابق دو مربوط ذرات یعنی ایک منبع سے الگ الگ کے جانے والے ذرے آپس میں ایک تعلق قائم رکھتے ہیں اور ان کے درمیان یہ ربط کائناتی فاصلے کے باوجود بھی قائم و دائم رہتا ہے کوانٹم تبیات سے بھی وابستہ سائنس دان اب اس نظریعے کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں اسی نظریعے کو سامنے رکھتے ہیں بعض محققین کہتے ہیں کہ جسم اور روح اسی طرز پر ایک منبع سے جڑے دو الگ الگ اناثر کے باوجود ان کے بیچ ایک تعلق قائم رہس باقی رہ سکتا ہے تاہم سائنسی طور پر ابھی اس مفروضے کا تعلق یارد کیا جانا باقی ہے اور جسم سے روح دور ہو جانے موت کیا ہے تیبی زنگی کا عمل عمومن مختلف اضاء کے ناکارہ ہونے قلبی نظام کی تھم جانے پیپڑو اور دماغ ناکارہ ہونے کی صورت میں رکھتا ہے طبعی نکتہ ہر نگاہ سے موت کی مختلف اقسام ہے ایک طرف تو کلینیکل موت ہے جس میں قلبی نظام رکھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں آکسیجن کی مختلف اضاء تک ترسیل بند ہو جاتی ہے کلینیکل موت کو ٹالنے کے لیے مو سے سانس دینے یا مصنوعی سانس دینے اور سینے کو دبانے سے اسے ٹالنا ممکن ہو جاتا ہے لیکن اگر دماغ نکارہ ہو جائے یعنی موت دماغی ہو تو پھر اسے ٹالنا ممکن نہیں ہوتا گو کہ دماغ کی نچلی تیہوں میں کچھ کلیات برین ڈیتھ کی صورت میں بھی زندہ ہو سکتے مگر شعور جاتا رہا ہے یہ بات اہم ہے کہ دماغی طور پر مرنے والوں کو بھی مصنوعی طریقے سے طویل درسے تک زندہ رکھا جا سکتا دماغی طور پر مر چکی خواتین کو بچے کی بدائش تک مصنوعی طور پر زندہ رکھنے کے واقعات ہمارے سامنے ہیں دماغی طور پر مردہ ہو چکے یعنی مریض بہرونی عوام پر رد عمل ظاہر کر سکتے تاہم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی وجوہ تریر کی ہڈی سے وابستہ ہو سکتی اور اصل میں یہ درد یا بیرونی چھونے کا رد عمل نہیں ہوتے ایک کرنسانم کے پورے جسم میں دور گیا تھا وہ جانتی تھی کہ موت اٹل ہے اور ہر زیرو کو اس کا ذائقہ چکنا ہے لیکن یہ سب پڑھ کر اس کا دل کام پھٹا تھا ابھی تو اس نے کوئی تحقیق نہیں کی بس سادے سے جواب ڈھونڈا اور اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا انسانوں کے اندر صدیوں جینے کی چاہ صدیوں سے موجود ہے لیکن موت پھر بھی اٹل ہے وہ ان سوالات پر بہت تحقیق اور ریسرچ کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ موت حیات اور روح کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم موت کے وقت انسان کو کیا نظر آتا ہے موت کے قریب جا کر واپس آنے والے کہیں لوگوں نے بتایا کہ انہیں ایک دلکش روشنی نظر آئی تھی شاید موت اتنی بری یا خوفناک چیز نہیں ہے مگر یہ بھی دیکھا گیا کہ موت سے چل ہمیں پہلے اکثر لوگ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں یہ تکلیف جانوروں میں نظر آتی ہے مگر موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا دنیا سے جانے والوں کے ساتھ ہم رابطہ قائم نہیں کر سکتے مگر کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دوسرے جہان کے کسی شخص ان کا رابطہ ہوا ہے جسے سائنس ماننے کو تیار نہیں اس قرآن عرض پر موت ایک ضرورت ہے یہ چھوٹا سا سیارہ جس کا ستر فیصد سمندر ہے انسانوں یا ہیوانوں کی بہت بڑی تداد کو سنبھال نہیں سکتی اس لئے اس جہان میں موت ناؤگزیر ہے میری ذاتی رائے میں موت اگلے جہان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور اگلے جہان میں ہم بہتر اور بامقصد زندگی میں داخل ہوں گے بلکہ شاید ہم اس دن کا حصہ بن جائیں گے جس میں خوشیاں ہی خوشی ہوں گی ہانم نے ایک کہہرہ سانس کیا تھا کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر اس سے سکون ہوا تھا کیا پتہ وہ ایک اور جہان جہان واقعی عبدی خوشی ہوں کیا پتہ وہ جہاں اس جہاں سے بہت خوبصورت ہو اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھی ان سب میں کوئی لوجک نہیں تھا لوجک اسے خود تلاش کرنا تھا وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ نین کی وادی میں اتر گئی تھی آر جو فٹبال کے لیے گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہا تھا آر جو ان کا فٹبال میچ تھا جو ڈپارٹمنٹ کی ہی مختلف ٹیمز کے درمیان تھا اس نے سامنے دوسرے گراؤنڈ میں دھوپ میں بیٹھی ہانم اور محروو کو دیکھا تھا وہ دونوں کسی بات پر ہس رہی تھی پانچ من بعد ہانم کے پاس کلاس کا ایک لڑکا آیا تھا آر جو اسے وار سے دیکھ رہا تھا اس کے ذہن میں کل والی میکی کی بات گھوم رہی تھی ہیلو ہانم کیسی ہو وہ اس کے بیٹھتے وہ پوچھ رہا تھا وہ دونوں چونکی تھی جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں وہ حیران سی بتا رہی تھی دراصل مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے اسے ہلتے لبوں کو دیکھ کر آر جو کا حرکت کرتا ہوا فٹبال والا ہاتھ رکا تھا وہ اس کی لپسنگ سے اس کی بات کو سمجھ رہا تھا تم بہت اچھا بولتی ہو میں نے ہمیشہ تمہیں آر جو سے بحث کرتے دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں سننا وہ صاف صاف بتا رہا تھا ہانم کے چہرے کا رنگ پھکا پڑا تھا شکریہ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں میرا مطلب ہے صرف دوست ویسے بھی ہم کلاس فیلوز ہیں اس کی بات سن کر بات کو سمجھ کر ہانم اور آر جو دونوں کا دماغ گھوم آتا میں رہو تو مو کھولے وہ شہراز کو دیکھ رہی تھی اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے ہی بول دے گا ہم کلاس فیلو ہی بہتر ہیں مسٹر شہراز اب کی بار ہانم کا لحجہ سرد ہوا تھا آپ آج چھٹیوں ہو جائیں گی میں چاہتا ہوں ہم نمبر ایکس چینج کر لیں ویسے تو کلاس گروپ سے بھی میں لے سکتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا شاید تمہیں برا لگے ہانم نے اس کے ڈٹائی پر حیران رہ گئی تھی مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں اور پلیز آئندہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے پرہیز کیجئے گا وہ ایک دم میں بھڑک اٹھی تھی اور بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی اس نے صرف دوستی کا کہا تھا کوئی اور بات نہیں کی تھی لیکن نہ جانے کیوں ہانم کا ردعمل بہت سخت تھا یونیورسٹی میں ایسی دوستیاں کرنا عام سی بات ہوتی ہے دوستی نہ بھی ہو اپنے گروپ کے لڑکوں سے اچھی بول چال ہو جاتی ہے آپ پلیز بیٹھ جائیے میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا سوری اگر برا لگا ہو تو وہ اب معذرت کر رہا تھا اور پھر کچھ سنے بنا ہی وہاں سے چلا گیا تھا وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ کسی کی نظروں کے حسار میں تھے یہ کیا ہو رہا تھا اس کے جانے کے بعد محروح ایک دم چونکی تھی مجھے کیا پتا تمہیں نظر نہیں آیا کیا ہانم گزتے سے کہتی لائبریری کی طرح بڑھ گئی تھی آدھے گھنٹے بعد محروح سے کھینج کا میچ دیکھنے لائی تھی آرجے کی ٹیم اور ایک دوسری ٹیم کھیل رہی تھی دوسری ٹیم میں وہ شہراز تھا کھیل کھیل کے دوران آرجے نے شہراز کا نشانہ لے کر فٹبال پوری قوت سے اسے دے مارا تھا وہ دھڑام سے اندھے مو نیچے گرا تھا ہانم حیرت سے مو کھولے کبھی آرجے تو کبھی اس شہراز کو دیکھ رہی تھی جو نیچے پڑھا کرا رہا تھا اور باقی لڑکے اس کی طرف لپکے تھے ہانم نے دیکھا تھا کہ آرجے نے جان بوجھ کر اسے فٹبال مارا تھا اس سے پہلے کوئی کچھ پوچھتا یا آرجے کو کچھ کہتا وہ ہاتھ جارتا ہوا گراؤنڈ سے باہر آیا تھا اور پھر ایک سرد سی نگاہ ہانم پر ڈال کر یہ جا وہ جا جبکہ ہانم بوت بنے اسے جاتا دیکھ رہی تھی ہانم کا دل ایک دم کام پھٹا تھا آرجے کے سر نگاہ جب وہ اس پر ڈال کر گیا تھا ہانم کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی شہراز زمین پر پڑھا کراہ رہا تھا پھر باق اس کی سینے پر لگا تھا سٹورنٹس اسے اٹھا کر اندر لے گئے تھے ہانم کے دل میں اچانک ہی آرجے کے لیے نفرت کی ایک لہر دور گئی تھی اسے بہت غصہ آیا تھا وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا تھا یہ ہانم سمجھ گئی تھی تم نے شہراز کو کیوں مارا آرجے وہ ٹیریس پر کھڑا تھا تھنڈی ہوا میں ایک باہر ایک سی ٹی شرٹ پہنے جو مکی اس کے پیچھے نمودار ہوا تھا ہاتھ میں جلتے سگار کے وہ فرصہ سے کش لگا رہا تھا البتہ اس کا ذہن کئی اور پہنچا ہوا تھا میرا دل کر رہا تھا اس لیے کوئی تو بجا ہوگی نا مجھے پتا ہے تم بلا وجہ نہیں مارتے مکی اب اس کے باہنے طرف آ کر کھڑا ہو گیا تھا وہ میں ہانم کو تنگ کر رہا تھا آرجے بات پر مکی نے چونک کر اسے دیکھا تو یہ کہ اچھی بات نہیں ہے آرجے کلہجہ سکتا اوہ کام آن آرجے یقین نہیں ہوتا یہ تم کہہ رہے ہو کیا تم خود کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گئے میں نے لڑکیوں کی مرضی سے کیا جو بھی کیا جبکہ وہ سرہ سر زبردستی دوست بننے کو کہہ رہا تھا اور آرجے کو زبردستی نہیں پسند ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے تم کس کس کو ماروگی مکی تنزیہ پوچھ رہا تھا جس پر غصہ آئے گا اس کا لہجہ آٹل تھا اوہ بھائی ہلاکو خان کی اولاد شرٹ پہن لے ہر وقت لڑنے مرنے پر طلا رہتے ہو کبھی تھنڈے دماغ سے بھی سوچ لیا کرو تھنڈی ہوا مکی کے اڑیوں میں گسی جاری تھی وہ آرجے کو تلکین کرتا اندر جا چکا تھا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آرجے ہمیشہ اپنی مرضی کرتا تھا جبکہ آرجے ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اس کے چہرے پر سنجید کی چھائی تھی ہانی واک کرنے چلی ماہم پوچھ رہی تھی دسمبر کی چھٹیاں ہو چکی تھی ہم نان انکل اسے ہاسٹل سے لے آئے تھے مہرو اپنے گھر جا چکی تھی وہ جب سے گھر آئی تھی باہر نہیں نکلی تھی نہیں مجھے نہیں جانا ہانیم نے صاف انکار کیا تھا یار کیا مسئلہ ہے کبھی بات مان بھی لیا کرو سب ہی واک کرنے جاتے ہیں شام کو اتنا اچھا نظارہ ہوتا ہے باہر میں اور جواد بھی روزانہ جاتے ہیں آج تم بھی چلو نا ماہم نے منت کی تھی مجھے کام ہے میں نہیں جا سکتی ہانیم جان گئی تھی کہ آج جیسی ٹاؤن میں دو گھر چھوڑ کر رہتا تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ اسے غلطی سے بھی پتا نہ چلے کہ وہ بھی وہی رہتی تھی اس لئے وہ باہر جانے سے گریز کرتی تھی مرو تو یوں ہی اکیلے جل بھن کر اور سر سر کر مر جانا ماہم پھار کھانے والے انداز میں کہتی باہر نکل گئی تھی جب اس کی بات پر ہانیم کا کہکہ اوبرا تھا وہ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک ہستی رہی تھی اور یہ ہے اس کی چوتھی اپیسور یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور بہت ہی اچھے سے ڈیپینڈ کیا تھا ہانی نے اس کا نام امہ ہانم نے ہاں امہ ہانم نے بہت اچھے سے ڈیپینڈ کیا تھا ہر ایک چیز کو اور بہت مزے کا لگا مجھے یہ اور اس کے علاوہ یار سوری میری کچھ اردو کی ورڈنگ خراب ہے ماما کیا اس کو بولتے ہیں ماما ماما مجھے نہیں اس ورڈ کا پتا حالانکہ میں ایک دن کسی نے کوریکشن بھی کی تھی اور میں پھر بھول گئی ہوں کہ اس کو کیسے پرناؤنس کرتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا اس ورڈ کو کیسے بولنا ہے اور باقی کچھ مسٹیکس تو ہوتی رہتی ہیں وہ آپ لوگ انگنور کر دیا کریں اور باقی اپنا دیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی اپیزور میں اللہ حافظ